اسلام علیکم ناظرین مفتی منیر احمد آخون صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اسلام علیکم حضرت مزار شریف کیا ہے الحمدللہ خیریت حضرت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا ناظرین الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو روحانی معلومات فراہم کر رہا ہے روح کے جن پہلوں کو شریعت نے انسان کے جاننے کے لیے ضروری سمجھا ان پہلوں کو خب خب کھول کے بیان کر دیا تاکہ یہ انسان اس انسان کی روح نفس مطمئن نہ بن کر اپنے رب سے ملاقات کرے جس طرح جسم کو خوراک اور ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں اسی طرح روح کے لیے بھی خوراک اور ایکسرسائزز ہوا کرتی ہیں آج ہم میں سے کون ہے جو ایکسرسائزز کی اہمیت سے واقف نہیں لہذا انسان جب اپنی روح کو مناسب خوراک دیتا ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں ایکسرسائزز کراتا ہے تو وہ ترقی پا جاتا ہے اسی ترقی کا دوسرا نام تسکیہ ہے اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اسی روحانی تسکیہ کے لیے اور شرعی گائیڈنس کے لیے ہمارے درمیان مفتی آزم امریکہ حضرت مولانا مفتی منیر احمد صاحب دامت برکاتہم نیو یورک میں موجود ہیں جو شب و روز لوگوں کے تسکیہ کے لیے برسر ایکار ہیں آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں اس نعمت عزمہ سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو تسکیہ کے میدان کے لیے کمر کس لیں ہمارا یہ پروگرام بھی آج لائیو ہے اس میں ہم لائیو کالز آپ کی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سوشل میڈیا پہ آنے والے سوالات ہیں اور اشکالات ہیں ان کے بھی جواب دیتے جائیں گے آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں اور حضرت والا سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آج آپ ہمیں روح کے کس خزانے کی طرف رہنمائی فرمائیں گے آج ہم اخلاق حسنہ میں سے ساتھ میں خلق حسن پر بات کریں گے اور توقل على اللہ اللہ پر توقل کرنا اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا خاصہ ہے اور یہ توقل ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو اگر یہ حاصل ہو جائے تو دنیا کے اندر اس کی زندگی مطمئن ہو جاتی ہے اس لئے قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے متوکلین کے ساتھ محبت گہیزار فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین اللہ جو ہے وہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کو پسند کرتا ہے اور توقل کرنے کا حکم دیا اللہ ہی پہ تم بھروسہ کرو اور خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم پورا توقل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں یوں رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے یعنی پرندیں صبح جب اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں تو گویا کہ جس طرح غیب سے اللہ ان کی روزی کا انتظام کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری رزق کا بھی بندوبست کر دیں گے توقل کے تین رکن ہیں تین رکن ہیں وہ ارکان سلاسہ اس کے پورے ہوتے ہیں اور دوسرا رکن اس کا حالت ہے اور تیسرا رکن اس کا عمل ہے معرفت کا مطلب ہے کہ معرفت توحید یعنی یہ متوقع توحید کی معرفت حاصل کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات یکتہ ہے اور وہ بلکل وحد اولا شریکالہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور یکتہ ذات پوری قدرت کاملہ رکھ دی ہے تمام اوصاف کمال اس کے اندر ہیں اور ہر طرح کے نقص سے وہ ذات پاک ہے تو یہ معرفت اس کو ذاتِ الہی کی ہونی چاہیے یہ گوئے کہ پہلا رکن ہے اور دوسرا رکن حالت ہے حالت کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی قدرت والی ذات کہ جو سارے اوصاف کمال سے متصف ہے یہ بندہ یعنی متوقع اپنا کام اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائے کہ میں نے جس کے سپرد کر دیا ہے وہ کامل ذات ہے اور قدرت والی ہے اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص اور سقم نہیں ہے لہذا یہ مطمئن ہو جائے بلکل اسی طریقے جیسے دنیا کے اندر آپ نے ایک کوئی وکیل رکھا بڑا مہنگا وکیل رکھا بڑا اشیار اور سمجھدار قسم کا وکیل آپ نے مقدمہ اس کے سپرد کر دیا تو فیس اس کے دے دی اور اس کو عدالت میں بھیج دیا تو آپ بلکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بہی بہترین جگہ بھیج ہم نے مقدمہ ڈال دیا ہے اب وکیل خود لڑے گا اسی طریقے سے اللہ کو جب آپ وکیل بنا لیتے ہیں حسبن اللہ ونعم الوکیل اور اللہ سب سے بہترین وکیل ہے جب اس کو آپ نے مقدمہ رکھ دیا کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں تو جیسے وہاں آپ کو مادی معاملات میں اتمنان قلبی حاصل ہو جاتا ہے یہاں پر اس سے بڑھ کر آپ کو اتمنان ہو جانا چاہیے یہ وہ حالت ہے جو متوکل پر ظاہر ہوتی ہے اور تیسرا عمل ہے کہ متوکل جو اپنے دست و پاک کے ساتھ اس عمل کو بروعکار لاتا ہے عمل کرتا ہے یہ جہالت کی بات ہے کہ بندہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کہا کہ یار اللہ خود ہی کر دیں گے بھی اللہ بے شک اس وقت بھی کر دیں گے لیکن یہ توقل کی حقیقت نہیں ہے توقل کی حقیقت ہے کہ عمل کریں آپ آپ کھیتی کے اندر بی ڈالیں اب آپ اللہ پر نتیجہ چھوڑ دیں کہ اللہ اس کھیتی کو اگا دیں گے کہ آپ کھانے کے طرح ہاتھ بڑھائیں کھانا کھائیں اب اللہ پر توقل کریں کہ اللہ بھوگ مٹا دیں گے اب مرد عورت کا ملاب ہو میاں بیوی کا ملاب ہو اب آپ اللہ پر توقل کریں کہ اولاد پیدا ہوگی تو گویا ہے کہ ایسے اسباب جو مادی دنیا کے اندر جو اس کا نتیجہ یقینی نظر آتا ہے ان کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دیتے ہیں تو گویا ہے کہ عمل جو ہے یہ توقل کا ایک حصہ ہے اور یہ وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے پوچھے تمہاری سواری کہاں ہیں کہا جی میں نے باہر چھوڑ دی ہے چھوڑ دی ہے بس یہ ہے کہ جب میں آپ سے فارغ ہوں گا تو باہر نکل ہوں گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی مجھ تک پہنچا دیں گے اس کو میں نے اللہ کے بروسے اس کو چھوڑ دیا آپ فرمائے کہ نہیں یہ توقل نہیں ہے توقل یہ ہے کہ تو اس کو کھونٹی کے ساتھ باند اب اللہ پر توقل کر کے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اور تو واپس جائے گا تجھے تمہاری مجھ اثر آئی تو معلوم یہ ہوا کہ سبب اختیار کرنا عمل کرنا یہ بندے کا کام تو یہ تین رکع نہیں توقل کے کوئی کہ معرفت توحید اور دوسرے متوقل کی حالت توقل اور تیسرا جو ہے وہ عمل متوقل جو ہے یہ تینوں ارکان پوری ہوں گے اب یہ توقل کا حقیقی سے ہمارے انسان کو حاصل ہوگا اور منزل مقصود مل جائے گی ٹھیک ہے یعنی یہ ریکوائرمنٹس آپ نے بیان کی ہیں توقل کو اختیار کرنے کی ماشاءاللہ تو حضرت اس میں سوال ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کیا وہ بھی توقل کرتے تھے یا ان کو بھی توقل کرنا چاہیے یا وہ اس توقل سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کیوں اتنے قریب سے دیکھ لیا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے اچھا سوال اٹھا ہے لیکن نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی توقل کو حکم دیتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقْرَ اللَّهِ جب تو پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور کام کرنے کے لیے جو اس کی ریکائرمنٹس ہیں پس اس کو کرنا شروع کر دے اور اللہ پر توقل کر لے تمہیں منزل مل جائے گی لہذا انبیاء کرام علیہ السلام تو توقل کے پہلا قدم انہی کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی حضوری کا مقام میں ہوتے ہیں اللہ کی قدرت طاقت کو جتنا وہ سمجھتے تو عام آدمی سمجھتے ہی نہیں ہیں لہذا وہ اللہ کے سپورت کر کے بلکہ مطمئن ہو جاتے ہیں تب ہی پہاڑوں جیسے مسائب بھی ان کے سامنے آئیں تو ان کے سامنے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے توقل کی طاقت اتنی ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں جبکہ ایک عام آدمی وہ اللہ کی قدرت طاقت کی وجہ سے تو اللہ کے سپورت مقدمہ کر کے اور جو وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو نبی کا توقل تو سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اس لئے انبیاء بلکہ توقل کرتے ہیں اور سنہ توقل وہی جیسے میں نے بتایا کہ اسباب اختیار کریں اور اسباب کا نتیجہ اللہ کے سپورت کر دیں یہ وہ سنہ طریقہ توقل کا یعنی اسباب کا ترق جو ہے یہ توقل کی حقیقت نہیں ہے تو جو اولیاء اللہ سے خرق عادت معاملات سادر ہوتے ہیں وہ بھی توقل کے زمرے میں آتے ہیں نہیں وہ بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا وہ توقل کی وجہ سے آتے ہیں خرق عادت جو چیزیں ظاہر ہوتے ہیں توقل کی وجہ سے آتی ہیں مثلا وہ اللہ پر توقل کر لیتے ہیں یعنی ظاہری اسباب بھی اختیار نہیں کرتے یعنی کیونکہ توقل کا ایک درجہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب بھی اختیار نہیں کیا آپ نے اور وہ جناب وہ چل پڑے کہ اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے حج کر نہیں نکلنا ہے اور آہات میں زیادہ رہلہ بھی ساتھ نہیں لیا کہا کہ اللہ کھلانا ہے تو کھلا دیں گے تو اب وہ جب جنگلوں سے عبور کر رہے ہیں بیابانوں سے گزر رہے ہیں اب پھوک لگی پیاس لگی تو یہ توقع کا عالی مقام لے کے چلے تو اللہ پھر آسمانوں ذریعی ذکر ان کو اتار دیتے ہیں ان کو مل بھی جاتا ہے لیکن یہ اس کے لئے بہت بڑی صداد اور قوت چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے کیونکہ کم حوصلہ آدمی توقع نہیں کر سکتا کیونکہ توقع نہ کرنے کی بھی دو وجہ ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر کامل یقین نہیں ہوتا ایک وجہ اللہ پر کامل یقین نہ ہوتا بھی انسان توقع نہیں کر سکتا اور دوسرا ضعیف القلب ہوتا ہے دل کمزور ہوتا اس کا اس وجہ سے توقع نہیں کر سکتا اس کی مثال بڑی خوبصورت دی علماء نے کہ مثلہ ایک مردہ ہے وہ مردہ آپ کے بعد لیٹا ہوا ہے اب اگر کسی شخص کو کہا جائے یار آج کی رات اس کمرے میں آپ رات گزار لیں اس چار پہ پہ تو مردہ پڑی لاش پڑی ہے کل دفنا دیں گے پس دوسری چار پہ پہ آج رات آپ سو جائیں تو کمزور دل کا آدمی نہیں سوئے گا حالانکہ وہ مردہ تو مر چکا وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کوئی اٹھ کے آپ کا گلہ تو ہن دبا دے گا دیکھیں کونسی چیز ہے جو اس کو خوف زدہ کر رہی ہے زندہ اٹھ کے اس کا گلہ دبا سکتا ہے لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کا دل اتنا کمزور ہے کہ مردے سے اس پر خواہ دہشت و خوف تاری ہے کہتا ہے نہیں نہیں یار میں نہیں سوتا یعنی کیا وجہ ہے کہ اس کے ایک وہم پیدا ہو گیا کہ یار مردہ اٹھ کے پتہ نہیں میرے اوپر جھائی نہ جائے حالانکہ زندہ کے بارے میں نہیں سوچتا تو یہ زیف قلبی ہے تو قلب جب کمزور ہوتا ہے تو یہ دو وجہ ہیں کہ ایک اللہ پر کامل یقین نہیں ہوتا دوسرا دل جو ہے خلقی طور پر کمزور ہوتا ہے یا یہ مہوریاتی طور پر اس کا دل کمزور ہو گیا تو یہ بندہ توقع نہیں کر سکتا لیکن جس کی دونوں چیزیں مضبوط ہوتی ہیں توقع وہی کرتا ہے اللہ پر کامل یقین ہے اور دل مضبوط ہے لہذا کسی بھی کام کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتا ہے لہذا اللہ اس کو نتیجہ ظاہر کر دے حضرت آگے چل کے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ اس دل کو کیسے مضبوط کریں تو ابھی ایک کال ہے وہ لیتے ہیں جی کالر اسلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سلام علیکم میں کینیڑا سے بات کریں کونٹو سے وعلیکم اسلام بسلین ٹوپک ہے ماشرلہ اور میرے سوال کافٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ربی کا بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم توقع تو کر رہے ہیں لیکن ہم جو اضباب اتیار کر رہے ہیں وہ اضباب ہمارے توقع پر حاوی ہو جاتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق و کمزور ہے جس کی وجہ سے ہماری نظر اضباب پر زیادہ ہے اور توقع لیلہ اللہ پر کم ہے جس حوالے سے میں بھی رہنمائی فرمائے جزا سلام علیکم آچھا بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے بہت بہت اچھا سوال کیا بہت خوبصورت سوال کیا اصل میں ایسی صورت میں جب آپ اسباب اختیار کر کے کوئی کام کرتے ہیں اور یہ اعلیٰ درجہ کا توقع ہے کیونکہ اسباب اختیار کر کے وہی ٹیسٹ اور امتیان آ جاتا ہے جو آپ کو آ رہا ہے کہ یار ہم اس نتیجے کا کوئی منصوب اسباب کی طرف کریں یا اس کو منصوب اللہ کی طرف کریں اس سے جو نتیجہ ظاہر ہو گیا یہ اللہ نے کرا ہے یا سبب نے کیا ہے تو یہ یہاں پر ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹیسٹ کے اندر بندہ دو تصور قائم کرے ایک تصور یہ قائم کرے کہ یہ جو اسباب تھے یہ اسباب بھی تو اللہ کی آتا ہے یہ اسباب جو خود تو نہیں مجھے مل گئے یا یہ اسباب خود تو پیدا نہیں ہو گئے تو یہ اسباب جو ہے یہ بھی اللہ کی آتا ہے تو اسباب کو اللہ کی آتا سمجھے اور دوسرا متصرف جو ہے وہ اللہ کو سمجھے اللہ پر برسہ کرے کہ اس میں جو تصرف ہوا ہے اس اسباب کے ذریعے سے جو نتیجہ ظاہر ہوا ہے اس کا متصرف اللہ ہے تو ان دو چیزوں کا اگر تصور باندھ لے گا تو اسباب بظاہر اگر غالب بھی ہوں گے تو آپ کے توقع کو توڑیں گے نہیں آپ کا توقع پھر بھی قائم ہے ایک تو یہ اسباب اللہ کی طرف سے جیسے آپ نے کھیتی باڑی کی کھیتی باڑی کی بھی ڈالا اب اس کے فصل ہو گئی اب ایک تو یہ کہ آپ نے سبب اختیار کیا آپ نے پانی دیا کھیتی کھات سب پورا سال چھ مینے کے سفر کی نگرانی اب فضل ہو گئی ہے اب دماغ ادھر بھی جا سکتا کہ یار یہ ساری میری محنت ہے میرے محنت کی میرے کسب کا نتیجہ ہے اس وقت یہ سوچے یار کسب بھلے میرا ہے لیکن یہ ساری چیزیں یہ جو اسباب قائم ہوئے یہ دیئے کس نے ہیں یہ تو اللہ نے پیدا کیے ہیں زمین بھی اللہ نے پیدا کی یہ ساری چیزیں مجھے ہمت بھی دی یہ حل چلائے تو عطا یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں جب اللہ کی عطا ہے تو پھر میری یار محنت کی کیا حصیت ہے ایک یہ دوسرا ہے کہ ان ساری محنت کا جو نتیجہ ظاہر ہوا اس تصرف جو اس کے اندر ہوا یہ اللہ نے تصرف کیا ہے ورنہ اور کتنے لوگ فصلہ اگاتے ہیں فصل پوری پک جاتی ہے ایسی بارش اور طوفان آتا ساری فضل غارت ہو گئی لیکن میری فضل غارت نہیں ہوئی اور وہ پوری کی پوری منڈی میں پہنچ گیا مجھے منافع مل گیا تو یہ اللہ کی رحمت و ینایت تھی تو کہا کہ یہ دو تصور قائم کریں گے تو پھر اسباب بظاہر غالب آتے نظر بھی آئیں تو آپ کے توقل کو نہیں توڑیں گے کیونکہ انسان کی نفسیاتی ایک جب وہ ڈپریشن تو ہوگا لیکن حقیقت میں وہ توقل ہی کے مقام پر انسان ہوگا اور اس کے مطابق اللہ اس پر رحمت کریں گے ماشاءاللہ حضرت کیا اللہ پر توقل کرنا فرض ہے اچھا سوال کی ہے بالکل فتہ وکلو اللہ نے بھی عمر لیل وجوب ہوتا ہے عمر کی سیخیصہ اس کو کم فرمایا کہ اللہ پر توقل کرو اور مومن کے لئے تو بالکل اللہ پر توقل کرنا کیونکہ مومن اگر اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے اور جسے تصرفات دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں ان میں اللہ کو ایک طرف کر دے تو پھر لا الہ الا اللہ کی حقیقت ختم ہو جاتی کیونکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہی ہے کہ لا متصرفہ الا اللہ اللہ کیسے کوئی متصرفہ اسباب نہیں اسباب میں تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے لہذا وہ اللہ متصرف ہے تو یہ تصرف رکھنے سے یقینی اور ایمان کا جوز ہے لہذا یہ توقل جائے وہ بالکل اس پر ضروری ہے اگر توقل ہٹائے گا تو ظاہر ہے وہ مادہ پرست ہو جائے گا تو مادیت کا بندہ بن گیا اور مادیت کا بندہ بن گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے اسی اعتبار سے دور ہوتا چلے جائے گا جو کہ مومن کے لئے گوارہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان تو رکھتے ہیں اللہ پہ لیکن وہ اللہ پہ توقل پورا نہیں رکھتے یا توقل کی نفسی کرتے ہیں تو ان کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا بلکل ذہرت ہے کہ ایمان ایمان کی تکمیل توقل کے ساتھ ہے کیونکہ اگر ایمان ایمان کا مقصد یہ اصل میں تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا محبوب بھی ہے لا محبوب إللہ لا مقصود إللہ لا مطلوب إللہ اور لا متصرف فی الاسباب إللہ تو یہ ساری چیزیں تو یہ اس تصور کے ساتھ ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی روحی توقع بنتی ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایمان کے اندر بھی نقص ہے حضرت رسک جو ہے انسان کا اور اس کے جو بھی چیزیں ہیں ریکوارمنٹس انسان کی وہ اس کے لیے تیہ ہو چکی ہیں اور قلم سوکھا دیے گئے ہیں جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کے رہے گا خواہ یہ بندہ توقع کرے یا نہ کرے تو اب توقع کی اہمیت پھر کیوں ہوتی ہے یہ بھی اچھا سوال کیا لیکن بات یہ ہے کہ چبانا تو خود ہی ہے نا رزق آپ کو مل گیا روٹی آپ کے آگے آگئی اب آپ اٹھا کے ہاتھ سے موں میں ڈال گیا چبانا تو خود ہی ہے ایمان ہے کہ موں میں بھی کوئی ڈال دے تو چبانا پھر بھی آپ کو خود ہے یعنی ایمان ہے کہ چبا چبایا آپ کی موں میں کوئی ڈال دے تو حلق سے نیچے اتارنا آپ نے خود ہی ہے تو کسی نہ کسی درجے میں آپ کو اس کے در کوئی تصروب اپنا ذاتی کرنا ہے اس لئے انسان کو اسواب تو اسواب بے شک وہاں تیہ ہو چکے ہیں اور وہاں اسواب بھی تیہ ہو چکے ہیں کہ یہ آدمی یوں روٹی اٹھا کے کھائے گا یوں چبائے گا یوں آزم ہوگی یوں یہ کھیتی باری میں بھی ڈالے گا تو اس کھوتی ہوگے گی یوں یہ مرد عورت کا ملاب بحیثیت نکاح ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی تو اسواب کیونکہ تقدیر کے نوشتے میں صرف نتائج نہیں لکھے ہوئے نتائج کے ساتھ ان کے اسواب بھی لکھے ہوئے کہ یہ بندہ یہ اسواب اختیار کرے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا یہ اس درجے کی محنت کرے گا تو یہ فتح پا جائے گا اس درجے کی کوشش کرے گا اس کو یہ نتائجہ ملے گا تو نتیجہ بھی لکھا ہے ساتھ اسواب بھی متین کیے ہوئے اس طریقے سے انسان پھر کرتا ہے تو جو وہ لکھا ہے پھر آدمی انہی اسواب کے مطابق چلتا رہتا ہے اور منظر ملتی رہتا ہے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اپنے اس غیب کا نظام سمجھا دی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ جی کالر اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وآلہ علیکم السلام رحم اللہ جی میں نہیں آپ سے بولنا ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ مسکی آدم امریکہ عدیق مسکی منیرہ مدخمون صاحب دامد برخاتم بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ چیز پر ایکسپلین کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آجاتا ہے ماشاءاللہ تو میرا جو سوال ہے آج جیسے توقع کے بارے میں تو جیسے کہ توقع کے لئے بھی اسباب سے ہی اور بغیر اسباب کے تو توقع بھی جو ہے وہ اس کی پر کہا گیا ہے کہ توقع نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دیگہ سوال قرآن میں حساب کرے ہیں کہ جو توقع تقویت پیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر پریشانی سے راستہ نکالیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اب یہ بات وہاں تو کہا کہ اسباب افتیار کرے اور یہاں تو بضائے تو اسباب کا تو تذکر ہے نہیں کہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا تو اس موارے میں تھوڑی سی کلیئر کر دیں کہ یہ چیزوں میں آپس میں اس طرح کی ہوئے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بڑا باریک سا سوال کیا ہے بہت شکریہ بہت اچھا سوال کیا سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو عزاز دیا اور ہمارے لئے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوب برکتیں اطا فرمائے اور مقصد بھی اس پروگرام کا یہ ہے کہ روح کا تذکیہ ہو اور خاص طور پر اس راہ سلوک کے اوپر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو اس کے اندر نفع ہو اور ہمیں اچھا فیڈبیک آتا رہتا ہے کہ لوگوں کو واقعی سے بہت بینیفیٹ ہے دنیا پر سے لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں باقی سوال بہت خوبصورت کیا آپ کے سوال پر مجھے واقعہ یاد آ گیا شیخ الاسلام مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا شیخ الاسلام مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ ان کی عادت شریفہ تھی کہ ان کو جو توفے میں اتر ملتا تھا اتر اتر توفے ملتا تھا تو اتر جو ہے وہ تقریباً بھر بھر کے نا آدھی شیشی سمجھیں وہ بھر کے اتر اود کا اتر ہے مشکہ ہے عمبر ہے وہ بھر کے اپنے بالوں میں داڑی میں خوب لگاتے تھے ایسی پورا میکت دی رہتی تھی ان کی داڑی اس قدر اور جبکہ آپ کو پتہ ہندوستان کے اندر اود مشک جو عرب سے جائے کتنا قیمتی ہے آج بھی اود امبر اصلی کتنا قیمتی مہنگا ہوتا ہے لیکن حضرت کو جیسے وہ ملتا تو آپ وہ لگاتے خوب لگاتے اس طریقے سے تو اب ان سے جو ہے وہاں اس وقت ہندوستان کا ایک جو ہے وہ ہندو جو ایک صاحب منصب ایک نواب وہ ملا ملا کہا کہ حضرت آپ بظاہر ایک مدرسے کے استاد ہیں اور یہاں کوئی ایسا ذریعہ آمدنی آپ کا ہے نہیں لیکن آپ کو دیکھا کہ یہ جو اتر کتنا قیمتی اتر آتا ہے اتنا قیمتی ہے یہ اتر کہ جناب یہ تو ہندوستان میں لوگ تھوڑا سے لے کے لگاتے ہیں اور آپ تو اس کو بھرتے ہیں اپنی بٹھی پہ ملتے پوری داڑی اچھی طرح لگا لیتے ہیں اور دو تین نمیشی ختم ہو جاتی ہے تو یہ تو سینگرڈل روپے خرچ ہوتا ہے تو لیکن آپ اس کو لگاتے ہیں تو آپ یہ کتنا کیفائیت کیوں نہیں کرتے تو حضرت فرما کہ بھئی دینے والا دیتا ہے لینے والے لے کے استعمال کرتا ہے بس اور کیا کہتا ہے اچھا وہ دینے والا کیسے دے دیتا ہے بہرحال یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں یہ رات مجھے تو نہیں سمجھ میں آئے گا خیر اس کے باہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بات چید ہوئی چائے وائی پی گپ شب ہوئی اور جو شبہ سوالات کرتا رہا تو جب آخر میں وہ جانے لگا اس نے جناب وہ جناب ہزاروں روپے کے ایک گھڑی نکالی اور حضرت کے قدموں میں رکھ دیا حدیعہ کہ حضرت یہ آپ کی خدمت تو حضرت فرما کہ تمہارے سوال کا جواب مل گیا تمہیں جی کیا مطلب کہا کہ دینے والا یوں دیتا ہے اور لینے والا یوں لیتا ہے وہ کہنے لگا حضرت واقعی مجھے سمیمی آگیا جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی مجھے سوال کا جواب سمیمی آگیا اور میں اسی طرح تو دینے والا بظاہر کوئی اسواب نہیں ہے لیکن دینے والا دیتا ہے لینے والا یوں لیتا ہے تو دیکھو آپ نے جس طرح دے دیا ایسی اللہ دیتا اور میں پھر دی جی کھول کے خرچ کرتا ہوں اور کوئے میں سے پانی جتنا خرچ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ تبارک وطالعہ پیدا کرتے رہتے ہیں کبھی بخل نہیں کیا تو یہ ہوتا ہے تو ظاہر دار نظر والوں کو بعض دفعہ نظر نہیں آتا کہ یا بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہاں سے مل رہا ہے بات یہ کہ وہ میں یتقیلہ جو کہہ دیا کہ تقوی والی زندگی اختیار کرنا تمہارا کام ہے اب اسباب یا بلا اسباب کے دینا یہ میرا کام ہے اب جو ہے وہ حضرت والا کہ جو بظاہر ایسا لگ رہا کوئی سبب نہیں ہے اسباب نہیں ہے لیکن تقوی خود ایک بہت بڑا سبب ہے اس بات کا کہ آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دیا گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت علی جو تقوی اختیار کیا اللہ کا تعلق اور مخلوق کی خدمت اشاعت دین دعوت تبلیغ جب اپنے آپ کو ان چیزوں کے لئے وقف کر دیا تو اللہ بڑے بڑے نوابوں کو کھڑا کر دیا کہ وہ نواب آپ کی خدمتیں کر رہے ہیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ کوئی ذریعہ عامدنی حضرت کہہ نہیں آقا سے رہا اسباب اختیار نہیں کہ نہیں وہ تقوی خود ایک سبب بن جاتا ہے وہ انسان کا تقوی اور دینی جو محنت ہے وہ ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے کہ وہ جس کی وجہ سے مادیت کے خزانے ان کے قدموں پر اوپر پھینکے جائے رہے ہیں تو یہ ہے تو یہ ومیجت تقیلہ جو فرمایا اس میں یہ اشارہ ہے کہ جسے تقوی اختیار کیا اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے اس کو گمان بھی نہیں ہے تو مطلب کیا ہے مطلب ہے کہ تقوی کا سبب اختیار کرنا تمہارا کام ہے اور تقوی کا جب سبب اختیار کرو گے تو تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جس کو گمان نہیں مطلب ہے کہ بظاہر کو سبب مادی نظر نہیں آرہا لیکن تقوی کا اختیار کرنا خود ایک بہت بڑا سبب ہوگا کہ آپ کو بے گمان رزق دیا جائے گا تو یہ وجہ تو سبب سے خالی نہیں ہے لیکن سبب کی نویت وہ تقوی کی شکل میں ہیں اور ظاہر ہے کہ تقوی کی حیثیت کو حاصل کرنے وہ کو آسان کام نہیں ہے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کیا منزل تیکر نہیں پڑتی ہیں بندہ جب وہ حاصل کرے گا تو وہ تقوی سبب بنے گے اس بات کا کہ لوگ عزت سے کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے اور آپ کے قدموں پہ ہدایہ اور طائف بھی ڈالیں گے جو انبیاء کی سنت حضرت یہ تو آپ نے بڑا زبردست روحانی راز ہمیں سمجھا دیا یہ تو انسان توقع تقوی کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی سبب بن سکتا ہے رزق حاصل کرنے کا وہ تو ظاہری اسباب پہ بس نظر رہتی ہے عام دنیا دار انسان کی کہ تقوی تک پہنچنا کہ تقوی اختیار کر لے بندہ تو وہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی یہ تو سوچتا ہی نہیں ہے کبھی اللہ حکم جزاک اللہ خیر حضرت ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کالر کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم میں اصفر تادری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا زبردست روگر ہے اور بہت زبردست بہت زبردست ٹاپک کرنا ہے ماشاءاللہ حضرت جی اس ٹاپک کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ ایک عام آدمی کا اللہ پہ بھروسہ اللہ پہ توقل اور ایک اللہ والے کا اللہ پہ توقل کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے اور جو نتائج اس سے محصر آتے ہیں دونوں کے لئے کیا نتائج دونوں کے لئے دفلٹ ہوتے ہیں یا دونوں کے لئے نتائج ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ذرا ایک کی رہنمائی فرمائے جزاکاللہ خیار بہت عالی سوال کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ حضرت سے اس کی بزاحت لیتے ہیں بہت خوبصورت سوال کیا اللہ تعالی آپ کو اور برکتی عطا فرمائے اور آپ نے ہمارے ٹاپک کو اپریشیٹ کیا اللہ تعالی ہماری اس بیان کو اور کلام کو قبول و منظور فرائے بہت اچھا سوال کہ بلکل ایسے ہی ہے یہ ایک عام آدمی کا توقل اور ایک اللہ والے کے توقل کا فرق وہی ہے کہ جیسے کہ ایک پانچویں کلاس پوری کر کے چھٹی کلاس میں پوری کلاس جاتی ہے ایک فرس پوزیشن حاصل کر کے اگلی کلاس میں جا رہا ہے اور اسی کلاس کا ایک بندہ جو ہے وہ بالکل جو عام نمبر لے کے اگلی کلاس میں جا رہا ہے تو اگلی کلاس میں دونوں چلے گئے ہیں لیکن دونوں کی جانی کی حیثت میں آسمان و زمین کا فرق ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ والے کا جو توقل اور ایک عام جو ہے وہ انسان کے توقل کبھر یہی فرق ہوتا ہے بظاہر وہ توقل کے مقام پہ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہی ہوتا ہے کہ اللہ والے کا جو یقین جس درجہ کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اس درجہ کی یقین کی کیفت عام انسان پر نہیں ہوتی اسی طریقے سے اللہ والا جو ہے عام انسان پر ہوتا عام انسان بس وقت ڈاما ڈور ہوتا کہ ہاں یار دیکھو میں نے کچھ میند بھی تو کی تھی میں نے یہ اسباب بھی تو اختیار کیے تھے تب ہی اللہ نے اس پہ برکت بھی ڈال دی ہے تو تھوڑا لیکن وہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سوچا ہے نہیں نہیں میں سبب کی نفی بلکہ نفی کی بھی نفی کرتا ہے اس کی یہ کیفت ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے تین رکن بتایا پہلا رکن توہید تو توہید جس درجہ کی کامل جو ہے وہ اس کی اللہ والے کی ہوتی ایک عام آدمی کچھ درجہ کی توہید کامل نہیں ہے وہ کیفیات جو ہے جو الفاظ کے پینجرے میں نہیں بند ہو سکتی وہ کیفیات میں اسوان زمین کا فرق ہوتا ہے اصل میں انہی کیفیات کے فرق کی وجہ سے عجر بدلتا ہے اب دیکھو انبیاء اکرام علیہ السلام یا خود سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ بھی سجدہ فرما رہے ہیں ایک صحابی بھی سجدہ کر رہا ہے ایک عام عمتی بھی سجدہ کر رہا ہے اور سجدوں میں تینوں لوگ سبحانہ ربی علیہ پڑھ رہے ہیں تین دفعہ پائی دفعہ سات دفعہ اور سجدے کے سارے ارکان و عذاب بروکار لانے ہیں لیکن نبی کے سجدے کا عالم یہ ہے کہ آسمان و زمین کے کائنات ایک طرف ہو نبی کے سجدہ اس پر بھاری اللہ اکبر لیکن دیکھیں صحابی کے سجدہ اس درجہ کا نہیں ایک عام آدمی کا یہ فرق کیوں ہوا حالانکہ فیزیکری جو حییتِ قضائی سب کی برابر ہے نبی نے بھی جو ہے فجر کی چار رکعتیں پڑی ہیں دو فرد دو سنت صحابی نے بھی اور عام آدمی نے اور آج ہم نے بھی تو پھر یہ کوئنٹیٹی ساری برابر ہے کوئلٹی میں فرق کیوں ہے کارلٹی کی فرق اس یقین اور توقع کی وجہ سے جس یقین کے ساتھ نبی سجدہ میں جا رہا ہے اس درجہ کا یقین صحابی کو حاصل نہیں ہے جس یقین کے ساتھ صحابی سجدہ میں جا رہا ہے غیر صحابی اس درجہ کا یقین حاصل نہیں تو اندر کے یقین کی وجہ سے سجدہ کا وزن اللہ کیا بدل گیا بلکل اسی طریقے سے اللہ کا ولی بھی توقع کرتا اور اس کو نتیجہ ملتا ہے اور ایک عام آدمی تو اکل کر کو نتیجہ ملتا ہے لیکن دونوں کے اندر آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے بظاہر دونوں اگلی کلاس میں چلے گئے لیکن ایک فرق پوزیشن کے ساتھ گیا ایک عام نمبروں کے ساتھ گیا ہے پھر یہ فرق اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر رہتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑھ اچھے خوبصورتی سے ہم نے ماشاءاللہ جواب دے دیا اور کولن ہے کوئی لائن پہ اسلام علیکم جی کولن میں ناظر بات کر رہی ہوں مجھے یہ سوال پوچھنا صاحب صاحب سے کہ توقع تو اللہ پہ کیا جاتا ہے ہم لوگ اللہ پہ ہی توقع کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریشان کرتی ہیں آپ وہ شیطان ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتا اب میں بہت پریشان رہتی ہوں دن بھر کبھی رات میں زیادہ پریشان رہتی ہوں ویری سیبن مسکاریج ہو چکے ہیں اب میں اللہ پہ پورا توقع کرتی ہوں لیکن کہیں کہیں میں آگے پیچھے ہو جاتی ہوں پریشان ہو کے روتی رہتی ہوں پریشان ہوتی ہوں کہ کیا کروں کیا نہ کروں تو میرے سیور مسکاریج ہو چکے ہیں اور میرے کوئی بچے بچتے نہیں ہیں چھے مہینے پیٹ مہین ان کا کچھ تو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی مسکاریج میرا جلدی شروع ہو جاتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں میں سہارے وظیفے جو جو بتاتا ہے وہ کرتی ہوں جو جو کہتا ہے وہ کرتی ہوں میں سورے بکرہ سن رہی ہوں لیکن اتنی عجیب اچھی چیزیں ہوتی ہیں میرے ساتھ ابھی میرے ہاتھ پورا جل گیا تھا آگ جل گی تھی پورے گھر میں یعنی کہ آگ نظر آتی ہے مجھے خواب میں مجھے خواب اتنے آتے ہیں کوئی مجھے نہیں کوئی پریشان کر رہا ہے کوئی پیٹ پر چھوڑی مار رہا ہے کوئی میرے بچوں کو مار رہا ہے کوئی بچے مہرے میں دکھتے ہیں کبھی کچھ کفر میں دکھتے ہیں کبھی عمرے کے لیوات میں دکھتے ہیں تو میں ماشرہ سے پانچ دفعہ جا چکی ہوں پانچ تو نہیں چار دفعہ شاید میں جا چکی عمرے پر لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کروں تو کیا کر ماشرہ آپ نے بڑا پیچیدہ سوال کیا ہے اور ہاں ایسا ہوتا ہے بسوقعت انسان بظاہر سارے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نتیجہ ملنا چاہیے لیکن نتیجہ ملتا نہیں اس کی وجہ سے میں یہ ہوتی کہ کئی نہ کچھ جھول ہے ایسی ہے کہ جیسے انسان جسمانی صحت کے لیے اچھی خوراک کھا رہا ہے خالص پانی پی رہا ہے اچھی خوراک کھا رہا ہے لیکن جناب اس کی صحت بنتی نہیں کیونکہ اس کا میدہ خراب ہے میدہ خراب ہے یا قبض کا شکار ہے اس کی وجہ سے اس کی وہ ساری جو قوت ہے وہ قوت اس کو نفع نہیں دے رہی اب بندہ یہ کہتا ہے یار میں نے اس دن کو کھانا اچھا کھایا پانی اچھا پیا سب کچھ کیا صحت نہیں بن رہی بھر اس کا تو میدہ خراب ہے اس کا تو قبض ہوئی ہوئی ہے اب کیا ہوا کمی کرکاہ نکلی کہ میدہ اور قبض کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے اب اس کو وہ چیزیں فکس کرنی ہوگی کہ اس بیماری کو فکس کرے اس نقصان کو دور کرے کیونکہ انسان کی فطرت ہے انسان جلبے منفعت اور دفع مذررت یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک نفع کو حاصل کرنا اور ایک یہ کہ نقصان کو دفع کرنا یہ دونوں چیزیں جب کامل ہوتی ہیں تو انسان کو منزل ملتی ہے صرف یہ جلبے منفعت کافی نہیں کہ آپ نے نفع کی ساری چیزیں کٹھی کر لیں لیکن نقصان کی جو چیزیں ان کو بھی آپ دفع کریں دور سے ہیں تو ان کو روکیں اگر پاس ہے تو اس کو دفع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ صحت میں خرابی ہے اس کو درست کریں گے اب اس کا بینفیٹ آئے گا بالکل اسی طریقے سے آپ بظاہر سارے اسواب بھی اختیار کر رہی ہیں اور اللہ پہ تفکر بھی کر رہی ہیں لیکن جو سکم ہے جو خرابی ہے وہ دوسری ایک آگئی جو حالات اور کیفید آپ بتا رہی ہیں اس کا مطلب کچھ جناتی آسے بھی یا جادوی ایسی چیزیں ہیں جو انوال ہوئے اس کے اندر کہ جو آپ کی اس حمل کے قرار کو قائم رہنے نہیں دے رہی ہیں جس کی ویسے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے ایسا سخم پیدا ہو رہا ہے نتیجہ یہ کہ وہ مسکری جو رہا ہے کیونکہ شیطان لکھا ہے کہ شیطان ہے وہ ایڈی مار دیتا ہے وہ جب حمل ٹھہرنے لگتا اس پہ ایڈی مارتا ہے نتیجہ یہ کہ وہ حمل گر جاتا ہے اب وہ شیطان ملون کو کیسے روک رہا ہے اس کا طریقہ کار اس طریقہ کار کو جب آپ اختیار کریں گی تو نقصان سے بھی رک گئی بچ گئی نفع کو آپ نے اڈاپٹ کیا اب آپ کو منزل مل گئی تو گویا ہے کہ توقع کا یہ بھی طریقہ ہے کہ توقع میں اسباب اختیار کرنے کے احساسات جو رکافٹے اور حائل ہیں ان حائلوں کو بھی دور کرنا ضروری ہے بلکہ لکھا کہ حائل تو پہلے ضرور کریں جیسے زمین میں زمین میں آپ گوڑی دیتے ہیں یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں بی ڈالتے ہیں پہلے زمین کو سٹ کر دیا صاف کر دیا اب بی ڈالتے ہیں تو ندیہ کیا ہوا اب وہ فصل اکتی ہے ندیہ کہ اگر اسی طرح جھاڑیاں واریاں روڑ پتھر اسی میں آپ نے بی ڈال دیا تو وہ فصل تو آپ کی خراب ہو جائے گی اس کا صحیح ندیہ سامنے نہیں آئے گا تو بالکل اسی طریقے توقع کے اندر یہ بھی ضروری ہے آپ سکم اور بیماری اور رکافٹے اور حائل کو پہلے دور کریں دور کرنے کے بعد اب آپ اسواب اختیار کریں گے اب آپ سواب کا ندیہ ملے گا تو آپ کی جو کیفیت ایسا لگ رہا ہے کسی دیندار آمیر کو آپ دکھائیں آپ کی جادو کا یا اسے بھی جو بھی شیطانیت کا سر ہے اس کا آپ علاج کریں فیلحال آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں ایک سو پچیس دفعہ آیت الکرسی آپ مغرب کے بعد پڑھیں اول آخی گیارہ مطلب دروشی اور فورٹی ون ڈیز یعنی اکتالیس دن کا جو پورا چلہ کریں اور پڑھ کے بدن پر دم کریں پانی دم کر کے پیتی رہیں تاکہ آپ کے یہ جو سخہ میں یہ شیطانی اثر کا ختم ہو جائے انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اسواب اختیار کریں گے توقع کے نتیجے میں رحمت ہو جائے گی ماشاءاللہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کون صاحب اور کان سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم جی میں نیویورک سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ ملتی صاحب سے یہی پوشنا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے ساری ہی پروگرام ان کے بہت سبتست ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ پوشنا تھا کہ ان کو یہ ولایت و معرفت کا اتنا اونچہ مقام کیسے ملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی حضرت آپ کی ولایت و معرفت کا ماشاءاللہ مقام لوگ سننے کے شوق ہیں بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے لیکن مسئلہ یہ پہلو تو آپ یہ ثابت کریں کہ مجھے ولایت و معرفت کا مقام مجھے مل گیا ہے کیونکہ ولایت و معرفت کا مقام مل گیا ہو تب میں آپ کو بتاؤ نا تو آپ نے یہ عزیوم کر لیا ہے کہ ولایت و معرفت کا مقام مجھے ملا ہوا ہے لہذا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ملا تو ہاں ملا ہوتا تو آپ کو سبب میں بتاتا تو جب ملے ہی نہیں ہوا تو میں تو ایک طالب ہلوں وہی باتیں جو امام اعظم ابو حنیفر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احب بڑا اچھا ان کا شعر ہے کہ میں جو ہے احب السالحین اولستو منہم اے اللہ احب السالحین اولستو منہم یا اللہ میں نیک لوگوں سے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود اللہ کے ولیوں میں سے نہیں ہوں کیوں میں محبت کرتا ہوں اس لئے محبت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس امید پر کہ کل روز قیامت میں اس لئے بات ہوئی ہے تو میں خود ولیوں سے محبت کرنے والا ایک طالب لو ہوں خود ولی نہیں ہوں جب خود ولی بن جاؤں گا تو سب بھی ضرور آپ کو بتاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت یہ تو آپ جی ذرا نوازی ہے ورنہ ماشاءاللہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ کا جو اللہ پاک نے مقام دیا ہے اور جس محبت سے آپ لوگوں کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ کیا آپ کا بہت اعلیٰ مقام آپ حضرات کا حسن ایزان ہے اللہ حسن ایزان کو حقیقت سے بدلے میری تو یہی دعا ہے آمین حضرت یہ توقل کے درجات بھی ہوتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ بزرگوں کا ہائی لیول کا درجہ ہوتا ہے اور عام انسان کا لو لیول کا درجہ ہوتا ہے تو کسی بھی درجے میں اگر توقل کر رہا ہو تو انسان کم از کم سیف سائٹ پر ہے جی بالکل تو توقل کے درجات ہیں کہ ایک انبیاء نبیین کا توقل ہے دوسر صدیقین کا توقل ہے اس کے بعد شہدہ کا توقل ہے پھر صالحین کا توقل ہے اب پھر عام مومنین کا توقل ہے تو یہ توقل کے درجہ یقیناً ہے تو اپنے درجے کے اعتبار سے ان کو اللہ کی طرف تعلق اور اللہ پر برس rema یقین ہے اور اسی اعتبار سے آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارہ و تعالى بھی اسی درجے کے ادبار سے نوازتے ہیں تو یہ انسانوں کے توقع کی بلکل درجات ہیں اور اسی درجات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کیا انسان ترقی کر کے عالی توقع حاصل کر سکتا ہے جو بلکل کیونکہ یہ سب ارتقائی چیزیں ہیں یہ روحانیت کی جس سے میدانیں سب ارتقائی چیزیں ہیں آج جسمانیت کو اللہ تعالیٰ متعین کر دیا جیسی ناک بنا دی ویسی رہے گی جیسی ہونڈ بنا دی ویسی رہیں گے بس یہ کہ اس کو آپ سنبھالتے رہیں کہ کوئی سی بیماری کا شکار نہ ہو یہی بات ہے لیکن روحانیت کے اندر ارتقائی پہلو رکھا ہے اس میں ترقی ہوتی ہے تو آج بھی ترقی کر کے آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے اور لہٰذا جو ہے وہ صدیقین کا مقام کیونکہ انبیاء کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن انبیاء کے بعد کا جو صدیقین کا مقام ہے تو صدیقین کا آخری مقام وہاں تک بالکل پہنچ سکتا ہے اور اس کے لیے قسم کی محلت ہے وہ الگ بات ہے بسوقت اللہ جذب کے ذریعے سے اللہ اپنے وحبی طاقت سے جذب کے ذریعے سے انسان کو صدیقین مقام میں داخل کر دے وہ الگ بات ہے لیکن ورنہ قسم کے ذریعے سے وہ صدیقین کا یا شہدہ کا یا صالین کا مقام میں توقع حاصل کر سکتا یہاں پہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے آپ سے اجازت لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ناظرین ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے انشاءاللہ بریک پہ آنے کے بعد دوبارہ اس بہت دلچسپ اور اہم موضوع کو توقع کے موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ we will be right back after a short break موسیقی 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 for advertisement and sponsorship of programs call brother saeed 718-440-4740 or 718-736-0440 موسیقی 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 ایکو کارڈیو گرامز ایکی جی ٹیسٹنگ چلڑن ویکسینیشنز تمام انشورنس پلانز کابلی قبول جمیکہ سیون وانیٹ ٹو سیرو سکس ٹو 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 جیکسن ہائٹس سیون وانیٹ سکس ٹی نائل ٹری ٹری بان بان ہر دے سے ہرشت اور رہن کا جی ناظرین ویلکم بیک ان دا پروگرام رو کی باتیں ہمارا موضوع چل رہا ہے توقل علاللہ پر آئیے چلتے ہیں حضرت والا کی پاس اور آپ سے مزید اس کی حقیقت جانتے ہیں حضرت ہمارے بریک کے دوران ایک سوشل میڈیا پر سوال آگیا میں آپ سے پوچھتا چلوں بڑا اچھا سوال ہے کہ کیسے ضرورت سے زیادہ جمع کر کے رکھنا توقل کے خلاف ہے یعنی وہ غالبین یہ پوچھا چاہ رہے ہیں کہ کتنا ہم اسباب جمع کر کے رکھیں تو توقل ہی کہلائے گا اور سے بیونڈ چلے جائیں تو وہ پھر بہت اچھا خوبصورت سوال کیا ہے بہت آپ نے سینسی سے سوال کیا اور واقعی ذوت پیش آتی ہے نہیں آپ جتنا بھی جمع کر کے رکھیں توقل آپ کا نہیں ٹوٹتا شرط یہ ہے کہ دو چیزوں کا تصور قائم رکھیں دو چیزوں کا تصور آپ قائم رکھیں بھلے جتنا بھی آپ جمع کر کے رکھیں وہ توقل کے خلاف نہیں ہیں پہلے چیز میں نے بتائی کہ یہ اس کو اللہ کی عطا سمجھے کہ جو آپ نے جمع جوڑ کر کے رکھا ہے جو زمینیں جدادیں نقدی پیسہ رکھا ہے اس کو یہ کہے یہ سب اللہ کی عطا ہے میری محنت قصب کی کوئی حیثیت نہیں ہے مجھ سے زیادہ محنت قصب کرنے والے دنیا میں ہیں لیکن وہ پھوٹی کوڑی ان کے پاس نہیں یہ خدا کی لطف و عنایت کو اس نے مجھے عطا کیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ نعمت ہے میرے پاس تو اس کو اللہ کی عطا سمجھیں اپنی محنت قصب کا اس میں کوئی اثر نہیں اور دوسرا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی تو اس کے پورا متصرف سمجھیں کہ ساری جو تصرفات کا مالک جو اللہ ہے ان سب چیزوں میں جو تصرفات ہو رہے ہیں میری زمین سے فصلیں ہوگ رہی ہیں میری جدادوں سے قرائے آ رہے ہیں میری اسی طرح مویشیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے میری پیسے کے اندر میری کمپنی جو صبح شام پیسہ بنا رہی ہے یہ سارے تصرفات اللہ کر رہا ہے تو یہ اسباب یعنی رو میٹیریل یہ بھی اللہ نے دیا اس سے پروڈکشن جو رہی ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے اور پھر یہ سب جو تصرف ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کر رہا ہے میرا جو تصرف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ بس وہ ایک ذریعہ ہے وہ ایک ذریعہ اور سبب ایسی ہے جیسے آنکھوں پہ میں نے چشمہ لگا لیا تو آنکھ پہ چشمہ لگا کے آپ نے دیکھا تو آنکھ سے ہی دیکھا ہے نا چشمے سے تو نہیں دیکھا چشمہ ہٹا دیں تو آنکھ تو پھر بھی تھوڑا زیادہ دیکھ ہی رہی ہے لیکن اکیلا چشمہ لگا کان پہ لگا دے چشمہ دیکھے گا نہیں تو دیکھنے والی چیز آنکھ ہی ہے تو اصل دینے والا اللہ ہی ہے تو میں نے صرف ایک چشمے کے درجے میں تھوڑی سی قسم اور اسواب اختیار کی ہیں اور وہ بھی اللہ کی عمر و حکم کی وجہ سے تو یہ اس تصور کے ساتھ اگر جتنا چاہے یہی وجہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال ہوا تو آپ کی ازواج متحرات کے پاس اگلے پورے سال کا غلہ موجود تھا پورے سال کا آپ کا نان نفقہ سب کے بعد موجود تھا تو کیا آپ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ یا نبی کو کیا ضرور تھی کہ آپ ان کو اتنا دے کر چلے گے کہ پورے سال کا نان نفقہ ان کے حوالے کر دیا تھا اللہ پہ توقع نہیں تھا نبی کو نہیں سوال اٹھا سکتے ہیں کیوں یہ اہنے توقع تھا کہ نبی نے یہی سوچ کے دیا ہے خدا کی عطا ہے اور خدای کا تصرف ہے اور خدای کا عمر و منشاہ ہے کہ یہ بیویاں میری کل کو کسی کا یہ ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ جو ان کو دیا ہے وہ عزت سے اپنا گزارہ کریں کہ قوتلہ نموت ہو یا یہ نان نفقہ ہو تو دیکھو تو نبی نے تو اپنے سال تک نان نفقہ کے انظام کر کے گئے لہذا یہ بالکل کے خلاف نہیں یہ اینے توقع ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ نظر خدا پہ ہو تو پھر آپ جو چاہے آپ جیتنا چاہے کمائیں جیتنا چاہے رکھیں وہ اینے توقع ہی ہوگا توقع کے خلاف نہیں ہوگا حضرت کچھ کالیں ہمارے ساتھ لیکن ایک فالو اپ سوال بڑا اہم اس کے ساتھ ذہن میں آ رہا ہے کہ جو ریٹائرمنٹ فنڈز ہوتے ہیں یا پینشن فنڈز ہوتے ہیں وہ انسان بنا کے رکھ سکتا ہے تو وہ توقع کے منافی تو نہیں ہوگا بلکل نہیں میں نے بتایا وہ دو نیئے تیرے نہیں چاہیے عطا اللہ کی ہے متصرف اللہ بس تو وہ سب چیزیں بنا سکتا ہے ماشاءاللہ جی کالر اسلام علیکم آپ کا برگرہ بہت اچھا ہے مفتی صاحب کا میں مفتی صاحب کی مرید ہی بول رہی ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ توقع اللہ تو ہوتا ہے ہم بھی کرتے ہیں مگر بعض زفعہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اپنی بات کروں گی کہ جو ہے کہیں ہم گھومن کے زمرے میں تو نہیں بات کریں تو اس کا اور توقع اللہ سے ذرا سا مجھے وہ بتا دیں کیا ہوگا جس کے زمرے میں گھومن کے زمرے گھومن کے زمرے بعض زفعہ ہم کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی گھومن کے اس میں تو نہیں بول رہے ہیں کہ لوگ ہم کو یہ نہ سمجھے یہ تو اپنے آپ کو بہت سمجھ رہے ہیں تو اس سے توقع اللہ میں کیسا تائین کرنا چاہیے ہمیں اچھا یعنی کہ جب یہ توقع اللہ کرتی ہیں تو ان میں خاص قسم کا کانفیڈنس آ جاتا ہے تو یہ کانفیڈنس وہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید گھومن میں بات کر رہی ہیں اتنے کانفیڈنٹوں کے بات کر رہی ہیں جو میں سمجھاؤں اچھا برکل یہی ہوگا نہیں نہیں وہ گھومن نہیں ہے وہ تحدیس نعمت ہے وہ گھومن نہیں ہوتا اگر بندہ واقع متوقع ہے اور اللہ پہ توقع کرتا ہے اور اللہ کی عطا سمجھتا ہے اس کو چیز کو اور تصرف جو ہے متصرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے تو پھر وہ اعتماد کرتا ہے نہیں بھی مجھے پروانی کوئی بات نہیں تو وہ گھومن نہیں ہے وہ تحدیس نعمت ہے یعنی اللہ کی جو نعمتیں اس کا اظہار ہے اور تحدیس نعمت تو یہ خسنت ہے بلکہ قرآن کریم اس کو حکم دیا اور اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں کیونکہ نعمت کا تذکرہ کرنا جو ہے یہ بھی شکر کے زمرے میں آتا ہے اس لئے وذکروں نعمتی بھی فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو گھر میں بیٹھے اللہ کی نعمت کا ذکر کریں تو ذکر نعمت کا کرنا بھی اینے شکر ہے کہ اللہ نے دیکھو وہ ہمیں یہ گاڑی دے دی اللہ نے دیکھو اتنا اچھا مکان دیا اللہ نے یہ کیا اور کبھی بھی اللہ نے ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑا کبھی مشکریہ اللہ نے ہمارے پورا کر دیا تو نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں حالکہ اس کے اوپر الحمدللہ اللہ کا شکر یہ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے دیئے ہیں تو یہ بھی شکر بن جاتا ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر وہ متوقع آدمی تحدیث نعمت کے طور پر بات کرتا ہے تو تحدیث نعمت وہ گمند نہیں ہے کیونکہ گمند کا تعلق قلب کی کیفت کے ساتھ ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اپنی بڑا ہی شو کر رہا ہے تب وہ گمند ہوگا اور ظاہر ہے کہ انسان کی یہ کیفت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سمجھ کی اس کا اظہار کر رہا ہے لوگ اگر اس کی کیفت سے سمجھتے ہیں لوگ اگر سمجھتے ہیں یہ بڑا گمند کر رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کوئی پروائی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ سی کہتے ہیں بات کا بڑا گمند کر رہا ہے بڑا ناز ہے اس کو کوئی بات نہیں کہتے رہے ہیں کیونکہ لوگ جو انیلائز کر رہے ہیں وہ غلط انیلائز کر رہے ہیں آپ کو تو اپنے قلب کو جھانک رہا ہے آپ کا فیما بینہ وہ بین اللہ معاملہ کیا ہے اور آپ کی سنیت سے انٹینشن سے ایک چیز کو لے کے چل رہے ہیں لہذا اس کے مطابق یہ چیزیں گمند نہیں ہوگی بلکہ اینے توقع ہوگا بلکہ اللہ پر ایک ناز اور اللہ پر ایک بروسہ ہوگا جس کی وجہ سے ان پرانے سے کانفیڈنس شو کرے گا جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم کون صاحب اور صاحب جی اسلام محمد آسس عرض کر رہا ہوں سیکرمنٹو سے اسلام علیکم پہ بیس اسلام علیکم آپ کو بھی اور حضرت حضرت جی آپ کو بھی بہت بہت سلام بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ کسی دعا کرتے ہیں اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سن لی اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور بعض دفعہ نہیں بھی ہو پاتا کیونکہ اللہ تعالی اس میں تو کیا انسان کا یقین متضل نہیں ہوتا کہ اس میں کہ بھئی ہم نے اتنا یقین کیا تو یہ نہیں ہو سکتا دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حضرت یہ آلِ بیعت اتھار کن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ازواجِ متارات اور خلیفہ جو چاروں خلیفہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے گا اور آپ سے خاص دعاوں کی درخواست ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے تکلیف جو پریشانی ہیں مشکلات تازمائشیں دور ہو جائیں تینکیو ویری مچ آپ نے سیکرمنٹو سے کال کیا اور معلوم کیا کہ حضرت یہ ایمان متزلزل ہو جاتا ہے یا نہیں اگر ہم نے اسباب بھی اختیار کر لیے ہیں اور کام نہ بنے اور توقل بھی کر چکے ہیں اور کام نہ بنے تو پھر ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا کریں بہت اچھا سوال ہے دونوں آپ کے سوال جو بہت اچھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کی پوری یقین کے ساتھ دعا کی یقین کے ساتھ ہم نے اسباب اختیار کیے پھر وہ نتیجہ ظاہر نہیں ہوا اس میں بات یاد رکھیں اللہ سے جب انسان دعا کر لیتا پوری یقین کے ساتھ اور دعا یقین کے ساتھ ہی کرنی چاہیے لیکن اس کی قبولیت یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منشہ کے مطابق ہوتی ہے اللہ اس کو قبولیت کی شکل میں دیتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لہٰذا ہو سکتا ہے بسوقع حدیث میں آتا ہے بسوقع حدیث اللہ وہی دے دیتے جو بندے نے مانگا ہے بسوقع حدیث اللہ اس سے بہتر کوئی چیز ہے وہ عطا کر دیتے ہیں اور بسوقع حدیث اللہ وہ اس دعا کی وجہ سے کچھ بلا اور آفت کو ٹال دیتے ہیں اور بسوقع حدیث اللہ اس دعا کو آخرت کے لئے زخیرہ رکھ لیتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان دعاوں کا بدلہ جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی اس کے اتنے بڑے بڑے بدلے عطا کیے جائیں گے کہ وہاں بندہ یہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی سب کا بدلہ مجھے یہاں ملتا ہے تو معلوم ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا انسان کرتا ہے تو اللہ اس کا نتیجہ اور اس کی قبولیت ضرور ظاہر کرتا ہے لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں شکل جو اللہ تعالیٰ بندے کی مسئلحت کو سامنے رکھ کے پوری کرتا ہے لہذا اس مسئل کے مطابق جیسے شوٹا بچہ معصوم بچہ بھوک کا اظہار کرتا ہے اور روتا مجھے کھانے کو کچھ دو تو ماں جو ہے اس کو فوراں دودھ پلاتی ہے فیڈل پلاتی ہے اپنی اچھاتی دیتی ہے اس کی بھول مٹ جاتی ہے یا اس میں بچے نے کوئی روٹی کا ٹھکڑ اٹھا کے موں میں ڈالنے کوشش کی تو ماں نے سوچا نہیں اس کا میتہ تو ابھی متعمل نہیں ہے اس کا روٹی کا ٹھکڑا اس سے چھین کے اپنا دودھ دے دیتی ہے تو بظاہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو روٹی کھانا چاہ رہا تھا مجھے دودھ دیا جا رہا ہے لیکن نہیں اس کو پتہ نہیں کہ اس کے لئے بہتر اس وقت دودھ ہے ابھی اس کا میدہ اس کا متعمل نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی بسوقت وہی چیز جو مانگی وہ نہیں دیتا کیونکہ بندے کی مسئلت کے خلاف ہے ابھی اس میں وہ استعداد نہیں ہے اللہ اس سے بہتر یا اس سے نعم البدل دوسرا تا کر دیتے ہیں اس لئے قبول ضرور ہوتی دعا لیکن اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں لہٰذا اس میں بندے کا کام یہ کہ اپنے توقع کو مضوض رکھے اور ایمان متزلزل نہ ہو یہ تو ہے کہ تزلزل جو ایمان میں آ جانا اس کا مطلب کہ پورا یقین نہیں ہے پورا یقین نہیں تھا پورا یقین جب ہوتا ہے تو اس وقت جو انسان کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا ایسی مثال علماء نے دی امام غزالی فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے کھانا پڑا آپ کے سامنے اور اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو بالکل یقین ہے کہ یہ میں کھانا کھاؤں کا بھوک مٹ جائے گی آپ کو ایک درجے میں بھی کبھی آپ کو یہ شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ یار میں کھانا کھاؤں پھر بھی بھوک نہ مٹے کہ کبھی کسی کے نہیں ہوتا سامنے کورما بریانی پڑے اور بھوک لگی ہوئی ہے بس آدمی نے ہاتھ ہی بڑھانا ہاتھ ہی بڑھانا اس کو کھانا مل جانا اس کے بھوک مل جانا ہے پیاس لگی ہوئی ہے تھنڈا مشروع سامنے ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہ پانی پیوں گا پیاس بھج جائے گی اس کے دل میں ایک رتی ایک فیصل بھی شبہ نہیں ہوتا کہ میں پانی پیوں گا تو فرمایا کہ یہ مادی ہے سباب کے اوپر جس درجے کا یقین انسان کر بیٹھتا ہے کم از کم اتنے درجے کے یقین خدا پہ اگر کر لے گا تو فرمایا کہ ولی بن جائے گا اور توقع کا اعلیٰ مقام مل جائے گا لیکن اللہ کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پر آدمی جی ڈاما ڈول ہونے لگتا ہے فہمہ یہ ایمان کی کمزوری یقین کے اندر بھی سوکم ہے اس یقین کو انسان آگے سے آگے بڑھا کے مکمل کرے گا ماشاءاللہ جی اور کولنے لائن پہ اسلام علیکم کون صاحب اور کان سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ آپ کو مفتی صاحب کو دونوں حضات کو میرا بہت بہت سلام میں مفتی صاحب کی مرید بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں بچ پیار تعریف کروں میرے پاس ایک جملہ ہے ہمارے مفتی صاحب کیلئے کہ ہمارے پیارے مفتی صاحب ماشاءاللہ اللہ نے اتنی اتنی ایک نعمت اتا رہی ہے آج کے دور میں ہمارے مفتی صاحب کی صورت میں ماشاءاللہ کہ میں ابھی کولنے فن کیا کہ آپ کو ولایت اور وہ کیسے ملی میں دل کہایا تھا کہ میں اس کا جواب دے دوں اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتے مفتی صاحب کو تو یہ الفاظ تو اس کی ادائی کی پتہ نہیں کیسے ہوگی مفتی صاحب تو ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا توفہ ہے کہ مفتی صاحب کو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کو کیسے ملی ایک قدرتی یہ توفہ ہے مفتی صاحب ہم لوگوں کے لئے کہ اللہ میں انہیں اتنی معافت عطا کری ہے اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنا کے بھیجا گیا مفتی صاحب کو میں مفتی صاحب کے لئے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیا پوچھا جائے کیا کہا جائے بے نظیر ہے ہمارے مفتی صاحب اور جو مفتی صاحب ایک سنتیزین کرتے دوریا کہتی کہ میں بھی اب ان کو کیا دھنا ہوں بار بار بس میں آپ مفتی صاحب کا بیان سنوڑے بھی دنیا اتنا پوچھتی شاید کم پوچھتی مفتی صاحب تو اپنے ایک ہی بیان میں اتنا کچھ وضاحت سے کہہ دیتے کہ ہم ایسا لگتا شاید ہم پوچھنے کی ضرورت نہیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بتا رہے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں تو مفتی صاحب سے بس ایک ابھی اور سوال ہے کہ مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ قصب اور جذب سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے میرا سوال ہے قصب اور جذب کیا ہے کیونکہ ہم مفاظروں میں جملوں کو سنٹنس کے حساب سے سمجھتے ہیں جی کوئی بات ہو رہی ہے اللہ کی درجات کی روحانیت کی تو یہ چیزیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہم کیا کیا خیار کرے اللہ کیسے عبادت کرے اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسی دعا بتائے توقع 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 یہی الفاظ ہے کہ اللہ پہ توقع کرو یہ توقع ہو رہا ٹھیک نہیں ہو رہا یہ ہم کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ زندگی میں نہیں ملا تو عام طور پہ ہم توقع بندے کو کیسے سمجھا سکتے یا ہم کیسے کر سکتے اور پہ ایسی دعا جیسے ہم پڑھتے رہے تو اللہ ہمیں صابر اور شاکرین سے اٹھائے کیسے توقع کریں گے تو صابر اور شاکرین میں سے اٹھیں گے تو اس کے لیے بھی کوئی دعا ایسی بتائیں ضرور آپ کو بھی پوچھ کے بتاتے ہیں انشاءاللہ دعا بھی اور قصب اور جذب کی بھی حقیقت حضرت سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کی اظہار محبت نے تو ہمارے سامنے پیش کیا تو ظاہر ہے کہ ہم یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ واقعی ہمیں ایسے ہی بنا دے کہ جیسے کہ یہ ہماری بہن ہمارے بارے میں یہ تصور قائم کر رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک انوان دعا ہمیں مل گیا کہ اللہ آپ ازراد جو مجھے توفہ خداوندی سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی واقعی آپ ازراد کے لیے عظیم توفہ میری ذات کو بنا دے میری ذات و صفات سے زیادہ سے زیادہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نفع پہنچے میرے اقوال سے افعال سے اعمال سے احوال سے اور ایک ہرکت و سکون سے جو ہے آپ ازراد کو جائے منافع منافع پہنچیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ایک درد ضرور ہے کہ درد اور فکر کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ نے جس انداز سے میرے بیانات کو سنا اور یہ بڑی پتے کی بات آپ نے کی کہ جو پوچھتے ہیں بہت کم پوچھتے ہیں اس لئے کہ حضرت اپنے بیان میں بہت دوچھ کہہ دیتے ہیں بس سمجھنے کی ضرورت ہے تو بہت خوبصورت اور بڑی گہری بات آپ نے کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے واقعی ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے ان رموز اور اسرار کی حقیقت کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے آپ نے سب کا دل خوش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کو بھی خوش رکھے باقی قصب اور جذب قصب بندے کی طرف سے ہوتا ہے جذب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی قصب کا مطلب خود محنت کرنا تو بندہ جب خود محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ نتیجہ ظاہر کرتے ہیں تو یہ بندے کی طرف سے گئے کہ یہ قصب تو یہ قصب کی محنت پھر وہ منزل کو پا لیتا ہے اور جذب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یعنی اللہ اس بندے کو خود جذب کر لیتے ہیں اپنی طرف اور اپنا ولی بنا دیتے ہیں یعنی جس کو کہتے ہیں مادرزاد ولی ہے پیدا ہوتے ہی ولی پیدا ہوا یا یہ وحبی طور پر اللہ نے ولی بنا دیا وحبی نبو بتا کر دی جیسے حضر موسیٰ علیہ السلام کہ حضر خضر علیہ السلام کے ساتھ جن علوم کا موازنہ کیا جاتا ہے تو حضر خضر کو جو علوم عطا کیے وہ وحبی علوم عطا کیے یعنی اللہ نے اپنی طرف سے وہ علوم کے دروازے ان پر کھول دیئے اور وہ علوم عطا کیے کہ جن کا بظاہل حضر موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا اور وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے علوم کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ جو حضر خضر کے جو علوم تھے وہ وحبی علوم تھے جو کہہ وہ جذب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا کیا گیا مجذوب کو بھی مجذوب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے جذب کا شکار ہوتا ہے اللہ جب اس کا جذب محبت عطا کرتے ہیں اپنی طرف کھینجتے ہیں تو بعض وہ لوگ جس کے حواس کمزور ہوتے ہیں تو وہ اپنے حواس سے نکل جاتے ہیں حواس ان کے مختل اور محتل ہو جاتے ہیں وہ دیوانے سے ہو جاتے ہیں دیکھو اللہ کی محبت میں جذب ہو چکے ہوتے ہیں لہذا مجذوب جو ہوتا ہے وہ پھر شریعت کا پابند نہیں رہتا اس لئے نماز روزہ ماف ہو جاتی ہے اور مرفو القلم ہو جاتے ہیں جیسے حدیث میں فرمایا تو پھر یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے وہ اللہ کا مجذوب ہوتا ہے اللہ کی محبت میں جذب ہوتا ہے تو یہ جذب ہے یہ قصب ہے قصب محنت کر کے انسان حاصل کرتا ہے جذب میں باقی دعا یہ کرنی چاہیے یہ اللہ یہ اتنی سے محنت کرنا ہے میری بسات میں تھی یہ میں نے محنت کیا ہے اب اس کا نتیجہ جو ہے اب آپ اپنی طرف سے عطا کریں اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ بندہ عام طور پر جب کسب کرتا ہے محنت کرتا ہے کسی میدان میں تو اللہ خود پر جذب بھی عطا کر دیتے ہیں اس کی مزار حضر حکیم العمت مولانا شفریتھانوی رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت دیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو بھی چلنا سیکھ رہا ہو اببا اس کو وہاں بٹھا کھڑا کر کے کہتا ہوں او چلو پاہ 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 آجو 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 وہ لڑکھڑاتا وہ قدم اٹھاتا ایک دو تین قدم گرنے لگتا ہے تو اببا آگے بڑھ کے اس کو پگڑ لیتا گرنے نہیں دیتا تو فرمایا کہ وہ دو چار قدم اٹھاتا ہے اس کے بعد جب گرنے لگتا ہے تو باپ آگے بڑھ کے اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہے فرمایا بالکل اسی طریقے سے بندے کا کام ہے لڑکھڑاتا وہ قدم ایمان اور عمل سالح اور خدا کی محبت کے حصول کے لئے بڑھا دے جب لڑکھڑاتے قدم بڑھائے گا اب گرنے لگے گا تو اللہ خود اس کو جذب کی دولت سے اس کو اپنے قریب کر لے گا اپنا قربتہ کر دے گا لیکن کہتا فرمایا جیسے بچہ اگر چلے ہی نہ اگر وہاں کھڑا ہے اببا بار بار کہے بار بار کہے اور وہ چلے ہی نہ تو اببا اس کو آگے بڑھ کے اٹھائے گا نہیں اببا کہے چھوڑ وہی کھڑا چھوڑ دے گا بندہ جب خود کوشش نہیں کرے گا خود آگے نہیں بڑھے گا تو اللہ میں یہ ابھی کہہ گا نہیں ٹھیک ہے میں بھی اب اس کو جذب سے نہیں لیتا اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ کہا کہ جو بندے جو ہیں وہ میرے راستے کے اندر محنت کا قسب کی محنت کرتے ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں ان کے لئے ہدایت کے دروازی اور رستے کھول دیتا ہوں اس لئے قسب کے نتیجہ جذب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی منزل مقصود اس کو عطا کر دیتے ہیں جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں السلام علیکم ای تینک یہ کال ڈراؤپ ہو گئی ہے اس کے بعد بھی کوئی کالر ہے تو ان کو کنے کر لیجئے اچھا ٹھیک ہے کالر آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں تو حضرت اس دوران میں آپ سے کچھ اور اہم مضامین اس کے متعلق آور کر لوں جیسے قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز جو تمہیں بری لگتی ہو اس میں تمہارے لئے خیر ہو اور ایک چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہو اس میں تمہارے لئے کوئی برائی ہو تو حضرت مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان تو ظاہر کا مکلف ہے اس کو جو چیز اچھی لگی وہ اس نے اختیار کر لیا اور اس پہ توقع کر لیا لیکن اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اس میں کوئی برائی تھی اس آیت کے نتیجے میں اب یہ بندہ کیا کرے یہ اس باب کو کیسے سیلیکٹ کرے بڑا اچھا سوال کیا اس میں یہ ہے کہ جو نتیجہ ظاہر ہو چکا اس پر تشویش ظاہر نہ کرے اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے اس پر تشویش ظاہر نہ کرے اتنی تشویش ظاہر کرے کہ اللہ سے بھی شکوائے شکایت شروع کر دیا مخروغ سے بھی شکایت تو یہ کیفت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ چیزیں جو ملی نہیں ہے تو ہو سکتا کہ اچھا نہیں ملی تو نتیجہ جو ظاہر ہوا اس نتیجے پر تشویش اور شکایت اور شکوہ نہ کرے یہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان نے ایک کام کیا اس کام کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا اس پر تشویش اور پریشان ٹینشن لے کے بیٹھ گیا وہ اس سوچے نہیں بھئی اسی میں خیر ہوگی کیا پتہ اگر یہ ہوتا تو میرے پتہ نہیں کیا ہوتا اس لئے اللہ نے ایسا عنوان دے دیا ہمیں کہ اس سے کہہ ہمارے دل کو تظلی ہو گئی ایک جگہ نکاح کرنا چاہتا ہے سارے اسواب موجود ہیں اور رشتہ بھی بھی سب کچھ ہو گیا لیکن رشتہ منظور نہیں ہوا یا این وقت پہ خراب بھی آگی اب انسان غمزدہ بیٹھا ہے یار اتنی اچھی لڑکی اتنا اچھا خاندان اتنا ساری بندوں سوچ صبح شاہر ہال کا شکار ہے تو اللہ اس کے لئے تظلیح دے رہا کہ یہ نتیجہ جو ظاہر ہوا کہ وہاں جو تمہارا نکاح نہیں ہوا تم سوچو اس میں خیر ہے کیا پتہ وہاں تمہارے لئے شہر ہوتا ہے جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو تو یہ وہ تظلیح کے لئے ہے کہ نتیجہ پر تشویح ظاہر نہ کریں ماشاءاللہ بلکل اچھا حضرت جد اسباب میں زیادہ رسک انوالو ہوتا ہے مثال کے طور پر ہوائی جہاز کا سفر ہے یا بحری جہاز کا سفر ہے کہ بیچ سمندر میں جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا رات اندھیرے میں اس جہاز کو یا سٹاکس کا کام ہے جس میں بہت زیادہ روز ہی دل دھڑکوں پہ لگا رہتا ہے کہ اب سٹاک گرے تب سٹاک گرے تو اب ایسے اسباب جو کہ ناقص ہیں ایک طرح سے ان کو اپنانے میں بھی کوئی پیرامیٹرز ہیں کہ ان کو بھی اپنائے جانا چاہیے یا نہیں بچہ سوال کی یہ تو بڑا خوبصور پوائنٹ ہے بلکہ بہت سے لوگ مجھے کالے کرتے ہیں ہم نے تو جہاز پہ سفر کرنا چھوڑ دیا جب سے جہاز گرنے لگے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں ہم تو جہاز تو میں کہتا اچھا پھر کاروں موٹروں کے ایکسیڈنٹ بھی دنیا میں بند ہو گئے جو زمین پہ کاریں چل رہی ہیں ان کے ایکسیڈنٹ دنیا میں نہیں کہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر کار موٹر پہ کیوں جا رہے ہیں تو باہت یہ دل کی زوف قلب کی علامت ہے کہ زوف قلب کی علامت ہے کار موٹروں کے ایکسیڈنٹوں کا اثر آپ نے لیا نہیں اور جہاز گرنے کا اثر لے لیا جو جہاز دس سال میں ایک دفعہ کوئی گرا اور کار موٹر ایکسیڈنٹ دس سال میں ہزار دفعہ ہوتے ہیں تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ بڑا اچھا سوال کیا ایسی حالت میں تو تفقیل اور جیزے ضروری ہے کیونکہ جہاز میں جب بیٹھ گئے وہ سوائے تفقیل کے اور آپ کار کیا سکتے ہیں اس لیے میں کہا کہ جہاز پہ بیٹھ کے سوائے تفقیل کا کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو وہ آیت پڑے ہیں آپ مَا يُمْسِكُنَّا إِلَّا الرَّحْمَان قرآن نے کہا نا کہ مَا يُمْسِكُنَّا إِلَّا الرَّحْمَان کہ یہ پرندے جو اڑتے ہیں نا وَتَّحِرُ صَحَا فَاتِحُ يَقْبِزًا کہ یہ پرندے اڑتے ہیں کبھی پر کھول کے اڑتے ہیں کبھی پرسمیٹ کے اڑتے ہیں مَا يُمْسِكُنَّا إِلَّا الرَّحْمَان ان کو فضاء میں کسے تھام رکھا ہے رحمان نے تھام رکھا ہے تو بس اس میں تو یہ آیت پڑے ہیں آپ کہ یہ مَا يُمْسِكُنَّا إِلَّا الرَّحْمَان یہ ہمارے جہاز کو خدا رحمان نے اپنی رحمت سے تھام رکھا ہے یہاں نے اس کو تھامے رکھنا تو اس لیے وہاں تو توقع اور ضروری ہے لہٰذا وہ معمولی جو انسان کہتے ہیں نا کہ وہاں تو یہ حالت ہوتی ہے بہتا ہے وہاں تو کام ہی توقع کرتا ہے اسے بہری جہاز میں بیٹھ گئے معمول کو پانی اور پانی کا ایسا انسر ہے جس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے سوائے خوف کے کیونکہ ڈوب گیا تو کیا بنے گا شارک مشہی نکل ایک تو کیا بنے گا ویل مشہی ٹکر مار دیو کیا ہوگا تو سو وصف سے وہاں سوائے توقع کہ وہاں تا آنکھیں بند کر کے توقع کر کے بیٹھ جائے وہ توقع کی طاقت ہی پار کرے گی اور یہ وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا کہ یہ مشرقین مکہ کیسے ظالم ہیں کہ جب دریاں میں کشتیاں کی جاتی ہیں اور وہاں جب تغیانی و طفان آتے ڈوبنے لگتے ہیں تو خالص ہو کر مجھے یاد کرتے ہیں یعنی خلوص نصار شرک بھول جاتے ہیں تین سو ساڑ بھول جاتے ہیں مجھے پکارتے ہیں یا اللہ ہمیں ابھی بچا لے ہم تیرے ہو جائیں گے اور جب میں ان کو کنارے پہ لے آتا ہوں پھر ظالم وہی شرک پھر کرنے لگتے تو اس لئے وہ کیفیت تو زیادہ توقع کیا ہے اس پر اینے توقع کام کرتا ہے ماشاءاللہ بہتوں گر آپ نے خوف دور کر دیا ہوگا اور کولن ہے ہمارے ساتھ لائن پہ اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں دی میں محمد آف سے بات کر رہا ہوں سیکرمنٹو سے میں ایک سوال کیا تھا مجھے ایک سوال اور بھی تھا کہ میں دوبارہ کیا عزت سے سوال یہ ہے ماشاءاللہ آپ نے جواب دے دی ہے جزاکم اللہ خیر دوسرا میں یہ سوشیں چاہ رہا تھا کہ آل بیعت اثار کن لوگوں کہتے ہیں کہ آزواج مطہرات اور سلسلسل راجدین کو کہتے ہیں اگر کھوڑا سا بتا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سمام مشکل پریشانی ہے ازمائش رکاوٹیں ختم ہو جائیں آمین اچھا یہ آپ کا سوال رہ گیا تھا ہاں آل بیعت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے شامل ہیں اور اسی طرح آپ کی بیویاں بھی ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں اس لئے قرآن کریم کے دلائل نصوص قطعہ موجود ہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات یعنی آل بیعت سے وہاں گھر والے اور گھر والے میں آپ جانتے ہیں کہ بیویاں تو پہلے آتی ہیں بیویاں پہلے آتی ہیں لہذا اگر کسی کے بارے بکاتا ہے کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو بیوی تو پہلے آتی بچے بعد میں آتے ہیں تو اس لئے بیویاں ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیعت میں شامل ہیں پھر آپ کی جو اولادیں ہیں آپ کی جو خونشتے ہیں حضرت علی کے اولادیں حضرت عقیل کے اولادیں حضرت جعفر کے اولادیں یہ سارے کے سارے سید کہلاتے ہیں تو یہ سب جو ہے وہ اہل بیعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شامل ہیں چہاں چاہیے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ کی بیٹیاں ہیں وہ سب اس سے آل بیعت میں شامل ہیں تو آپ کی ازواج تو مین جو آپ پوچھا چاہ رہے ہیں وہ بیویوں کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں کانٹروورسی چلتی ہے لہذا اہل سنو والجماعت کا حققیدہ یہ ہے کہ ازواج متعارج ہے وہ آل بیعت میں شامل ہوتی ہیں بلکہ اولین درجے میں وہی شامل ہیں اور یہی نصر جقعتیہ سے ثابت ہے ماشاءاللہ اور کالر ہیں السلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام میں سید حاشر اقوال کلیفورنیہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ آپ کو برورت دیکھتے ہیں اور اس میں شانل تمام اقوال کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول کرنا ہے میرا خوان یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو توقع کرو اس میں جانا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد اسباب اختیار کرتے ہیں اور وہ پاکستان سے بہار آتے ہیں اور وہ زیادہ رسکی بہدھائی بہتے ہیں تو اس میں کیا رسک کی تقسیم بدلتی ہے اگر وہ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض افراد جیسے کہ کماشرے میں رسک حاصل کرنے کا قریفہ جبار وہ صحیح نہیں ہے رسک ہے اس میں پتہ نہیں ہے اچھا ان کی لائن ڈراؤپ ہوئی بہت اچھا سوال کیا نہیں بلکل وہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان میں تھے تو تھوڑا کمارے تھے امریکہ آگئے غیر ملک میں آگئے تو زیادہ کمانے لگے تو کیا جگہ بدلنے سے رسک بڑھ گیا نہیں جو لوح محفوظ پر تقدیر کے نوشتے میں جتنا رسک لکھا اتنا ہی ملنا ہے لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ امریکہ میں ملے گا اس کو یہ انگلینڈ میں ملے گا جرمنی فرانس میں ملے گا دوسرے ملک میں جائے گا سعودیہ میں ملے گا تو یہ بھی وہاں لکھا ہوتا ہے تو پاکستان میں رہے گا تو اتنا ملے گا اب وہ زیادہ ملنا ہے تو زیادہ ملنے کے لئے امریکہ آگیا تو امریکہ میں ملے گا تو مل وہی نوشتہ تقدیر میں جو لکھا وہ مل رہا ہے کیونکہ تقدیر میں جو لکھا مقدر سے ایک دانہ زیادہ نہیں ہونا ایک دانہ کم نہیں ہونا پورا وہی ملنا ہے اور یہ تو بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھائرتا اسی وجہ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق کتنا لکھا جائے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے لیکن دنیا کے اندر اللہ نے اس کی جگہ متین کی کر رکھیا اسی حساب سے اس کو ملتا ہے کس مقام پہ ملے گا کہاں جائے گا کہاں سفر کرے گا اور کیا تدبیر اختیار کرے گا تو وہ نوشتہ تقدیر میں لکھا اسی حساب سے ملتا ہے اور دوسرا جو سوال ہے کہ انسان حرام راستے سے کماتا ہے اور وہ بہت سیدہ کمالیتا ہے تو یہ کیا یہ کیسے ہو گیا وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کا جواب بڑا اچھا سوال کیا یہ آپ نے اس کا جواب بھی آپ سمجھ لیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ شبہ کرتے ہیں اور جی حرام روزی یہ سود کے ذریعے سے اتنا پیسہ بنا لیا جوئے کے ذریعے سے اتنا کمالیا تو اگر یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے تو یہ تو حرام اگر لکھا ہے تو اس کو حرام مل رہا ہے تو بھر گناہ کس بات کا اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصور حدیث ہے فرمایا کہ جو رزق مقدر لکھا گیا ہے وہ رزق تمہیں مل کے رہنا ہے وہ تمہیں مل کے رہنا ہے تم اس مقدر رزق کو حاصل کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو کہ اس حلال کو حرام کر لو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو مقدر رزق آپ کا لکھا وہ آپ کو ملنا ہے لیکن آپ اس کی حاصل کرنے میں جلدی نہ کریں وہ جلدی کرنے کے چکر میں حلال کو حرام کر لیں بلہ آپ جوہ کھیلنے شروع کر دیا اب جوہ کے ذریعے سے آپ کو وہ حلال جو تھا وہ حرام ہو کر اب آپ کو مل رہا ہے آپ نے سود کا Biz getting شروع کر دیا وہ انٹرس کے راستے سے وہ حلال جو لکھا تھا وہ حرام ہو کر اب آپ کو مل رہا ہے تو تھا حلال لیکن آپ نے کیا کیا جلد بازی کی اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جلد بازی نہ کرو مطلب ہے حلال راستے پر رو حلال سورسی کی محنت کرتے رو وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ حلال سورسی آپ کا وہی مقدر سار عطا کر دے گے تو یہ وہ جلد بازی سے اس نے حرام کیا ہے لیکن اس کو جو ملا ہے ملا مقدر ہی ہے جوہاں کھیلنے والے کو ملا مقدر ہی ملا ہے اسی طریقے سے سود کا بیتر کرنے والے کو مقدر ہی ملا ہے لیکن اس مقدر کو اس نے جلد بازی کی وجہ سے حرام کر لیا اس کی چھوٹی سے مثال میں دیتا ہوں ایسی ہے ایک ملازم کام کر رہا ہے مہینے کے بعد اس کو تین ہزار ڈالر تنخواہ ملنی ہے ٹھیک اب وہ کام کر رہا ہے اب وہ دین آگئے جس دن تنخواہ ملنی تھی اب تنخواہ اس نے بہت سے شام کو پانچ بجے چک دینے تھے اب یہ غلے پہ کھڑا ہے یہ ابھی دوپید جو ہے بس سے چار بجے اس غلے پہ کھڑا ہے اس نے کیا کیا اس غلے میں سے خود ہی تین ہزار ڈالر نکال کے جے میں ڈال لی ہے اب وہ رنگی آتو کیمرے سی سی کیمرے سے دیکھ لیا بس نے پگڑ لیا کہا کہ یہ کیا کیا تو کہا جی وہ ابھی آپ نے آدھے گھنٹے گھنٹے میں آپ نے تنخواہ ملنی ہے نا تین ہزار ڈالر میں تنخواہ میں نے تین ہزار ڈالر اپنے نکال لی ہے تو کیا خیال ہے بس اس کو شابج دے گا کہا چلو یار اچھا کیا چلو تم چھو جاؤ یہ کہے گا نہیں اس کو فوراں وہ پولیس کال کر کے اس کو چوری کا الزام لگائے گا اور پیسی بھی اس سے چین لے گا اس کو جیل میں ڈال دے گا حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میری پورے مہینے کی مہنت کی کمائی ابھی تم خود بھی تو دینے والے تھے میں نے پہلے نکال لیا کہا کہ نہیں نہیں میں دینے والا تھا نا تم نے خود کیوں نکالا غلے میں ہاتھ کیوں ڈالا لہذا اس کے نتیجے میں وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے تو یہی بات ہے اسے جلد بازی کر کے وہ اپنا حق جو اس کو ملنا تو اس کو اپنے حرام کر لیا بلکہ مجرموں میں لکھا گیا بلکہ اسی طریقے سے سود اور جوئے کے ذریعے سے جس بندے نے ہاتھ ڈال کے پیسہ جلدی کمانے کوشی کی اسے اپنے مقدر ہی پکڑا لیکن اسے حلام حلام راستہ اختیار کر کے جلد بازی کر کے اس حلال کو حلام کر لیا بلکہ اللہ کیاں مجرم قرار دیا گیا آخرت کی سزا الگ ملے گی اچھا ماشاءاللہ جی نیکس کالر لائن پر ہیں اسلام علیکم اچھا ان کالر کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے اس سے نیکس کالر ہیں کوئی اسلام علیکم جی کالر آپ لائن پر ہیں بات کیجئے خیال ہے ان کا بھی کنیکشن سوال کرنا ہے جی ضرور کیجئے پلیز جی میں فہد بات کر رہا ہوں ورجینیہ سے میں حضرت کا مرید بھی ہوں تو مجھے حضرت صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو قرآن میں آیت ہے جو چیز تمہیں نہیں پسند اس دنیا میں مگر تمہیں کیا پتا اللہ تعالی نے اس میں تمہاں لیے بہت خیر رکھ دی ہو تو یہ خیرن کثیرہ سے کیا مراد ہے اور اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیں بس مجھے یہ پوچھنا تھا اچھا سوال کیا آپ نے لیکن میرے خیال یہ سوال کے جواب میں نے تفصیلی دے دیا تھا کہ خیرن کثیرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسی نتیجے پر تسلی دی جا رہی ہے کوئی نتیجہ کسی چیز کا ظاہر ہوا اور اس پہ بندوں کو تشویش کرنا نہیں چاہیے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے شکوہ شکایت اللہ سے نہ کرے اور یہ سوچے کہ ہو سکتا وہ چیز جو مجھے ملنی تھی جو نہیں ملی یہ میرے لئے خیر ہے اور یہ نہ ہو کہ اگر مل جاتی تو میں مسئلت میں آ جاتا اس لئے اللہ نے کہا جس کو تم اپنے خیر سمجھتی ہو ہو سکتا تمہا لئے شر ہوتی اور جس کو شر سمجھتی ہو سکتا تمہا لئے خیر ہوتی تو یہ ایسا ہے جس کی مثال میں نے ابھی دی جیسے کہ ایک جگہ نکاح کرنا تھا سارے اسباب ہو گئے آخر میں وہ نکاح نہیں ہو پایا اب اللہ کہتے ہیں کہ اب اس پر آپ ٹینشن نہ لیں کہ میرا نکاح وہاں کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو وہاں نکاح ہوتا تو آپ کے لئے خیر نہ ہوتی جہاں آپ خیر سمجھ رہے ہیں وہاں خیر نہ ہوتی لہذا اب آپ صبر کریں اور کوئی شکوہ شکایت نہ کریں تو یہ وہ تفصیل میں نے بیان کی تو یہ نتیجہ کسی چیز کا ظاہر ہو اس نتیجے پر تشویش اور اس پر ٹینشن لینے سے منع کیا اور اللہ یا اللہ کے مخلوق کی شکایت سے منع کیا گیا حضرت ہمارا یہ ایمان ہے کہ مختلف دعاوں کے ذریعے انسان پر فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں حفاظت کے لئے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو بڑی دعائیں پڑھ لی ہیں میرے ساتھ فرشتیں ہیں شامل حال ہیں حفاظت کے لئے ہیں اور وہ نیڈر ہو جائے اور وہ اس ٹائپ کی بے باگ حرکتیں کرتا پھرے یا خطرناک قسم کے سٹیپس اٹھاتا پھرے اور کہے مجھے فکر نہیں ہے میرے ساتھ اللہ کے فرشتیں ہیں وہ حفاظت کریں گے میری اور وہ ایسے دینجرس سٹیپس اٹھا لے جو کہ ایک انسان کو نہیں لینے چاہیے تو حضرت اس کا یہ بیہیوئر ٹھیک ہے یا خطرناک ہے یہ بھی اچھا سوال ہے بالکل صحیح اصل میں اس میں کوئی تقدیر کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ تقدیر مبرم تقدیر محلق ٹھیک ہے نا تقدیر مبرم تو جو تیہ ہو چکا وہ ہی ہونا ہے کہ آدمی کس وقت مرنا ہے کہاں مرنا ہے وہی مرنا ہے اور کب پیدا ہو وہ تیہ ہو چکا ہے اسی طریقے تقریب مبرم ہے اور تقریب محلق یہ ہے کہ انسان کے اپنے اسباب اختیار کرنے پر بھی ہے بس اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اگر اسے یہیو دعائیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ جی اس کو یہیو بینیفیٹ اتا کر دیں گے اگر یہیو دعا نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یہیو نقصان میں ڈال دیں گے تو یہ ایسا ہوتا ہے چونچہ ایسا ہوا حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ دعا آپ پڑھ لیں تو یہ دعا اگر پڑھ لیں تو اس کا یہ بینیفیٹ ہوگا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ یہ کہ اللہ کا جب منشاہ ہوئی ہوگا تو یہ دعا ہی بندہ نہیں پڑھے گا اس کے نتیجے وہ نقصان پہنچ جائے گا بندہ یہ دعا اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ کو یہ کبھی نقصان نہیں ہو سکتا تو اس طریقے سے تو ایسا ہوتا ہے تو دعاوں کے ذریعے سے تو انسان یہ بھی تقدیر کے روشتے میں لکھا ہوتا ہے کہ بندہ یہ دعائیں پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں یہ یہ منافع اس کو حاصل ہوگے نہیں پڑھے گا تو یہ اس کو نقصان ہوگا تو اس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے یہ دعاوں کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بہت سے تقدیر کے فیصلوں کے حوالے سے باقی ہے یہ بات کہ انسان بے باق ہو جائے اور ایسی ایٹیٹوٹ دکھانے لگے کہ جناب وہ خطرناک ہیں تو نہیں اس سے بھی منع کیا کہ معروف جو طریقہ ہے اپنی سیکورٹی ہے مثلا اپنی حفاظت ہے اس کے معروف جو طریقہ ہے جو سننے تو وہ اس کو اختیار کرے اس سے بے باق نہ ہو مصدر اس نے دعا پڑھ لی کہ نقصان گھر میں کوئی نہیں ہوگا گھر کے دروازے چوپڑ کھلے میں ہم نے دم کر لیا دعا کر لی دروازے چوپڑ کھول کے پڑا تو نہیں یہ خطرناک نہیں اب آپ کو جو پرپر جو تدبیر اختیار کے آپ دروازوں کو بند کریں دروازے لوگ کریں آپ گیس کے چولے بند کریں اور لائٹ بند کریں اپنے یہ سواب سار اختیار کر کے اب آپ دعائیں پڑھ کے سوئیں اب اللہ تبارک وطالعہ کی حفاظت ہوگی تو یہ بے باق ہونا اس درجے میں یہ درست نہیں ہے کہ آدمی کہا جی میں نے تو بسم اللہ اللہ علیہ وسلم پڑھ دی اس دعا کی تو حفاظت ہوتی ہے فرشتے میں نے محافظ ہو گئے ہیں لہذا اب میں آگ میں بھی کود جاؤں تو کچھ نہیں ہوتا نہیں اس لئے کہ آگ میں کود جانے کا نقصان یقینی ہے کیونکہ وہ آگ لگی کی لگے گی تو ایسے یقینی نقصان جہاں نظر آتے ہیں وہاں پر آپ کو اللہ کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا بیہیو یہ اللہ کو ٹیسٹ کرنا ہو جاتا ہے اور اللہ کے امتحان لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ کو حق ہے وہ ہمارا امتحان لے یہ اللہ کا ٹیسٹ آپ لے رہے ہیں کہ جی اللہ میں نے تیرے نام لے لیا ہے لہذا آپ آپ بھی فاضد کریں نہیں یہ اللہ کی مرضی کرے نہ کرے اور ملائکہ یہ اللہ کے ایزن کے پابند ہیں ملائکوں کو پتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے کہاں نہیں کرنا تو یہ اسی طرح کے تصور یہ جو ہے وہ لاعلمی کی علامت ہے یہ بھی بڑی اہم بات معلوم ہوئی ماشاءاللہ حضرت علاج کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور اہم سیناریو ہے جو سامنے آتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس پر بڑا ظلم و ذاتی ہوئی ہے یا جادو وغیرہ ہوا ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس جادو کو توڑنے کا کوئی علاج نہیں کرتا میں نے جو اپنی نیکیاں بھیجیں اللہ کیاں میں ان پر ریلائی کرتا ہوں یعنی اللہ توقل کرتا ہوں کہ ان نیکیوں کی برکت سے اللہ پاک مجھے اس ظلم و ذاتی سے جادو سے نجات دے دے گا اور وہ بس اسی پر توقل کر کے بیٹھا رہے تو کیا یہ اس کے لئے کافی ہوگا یا اس کو اپنا جادو کا یا ظلم کو توڑنے کا علاج کرنا چاہیے اس میں اصل جو سنت توقل تو یہ ہے کہ اس کو علاج کرنا چاہیے جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج فرمایا آپ پر جب جادو ہوا آپ نے بھی علاج فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رہنمائی فرمائی تو سنت توقل کی حقیقت تو یہی ہے وہ ایک غلبہ حال ہے کہ اگر کسی میں ایسا غلبہ حال ہو گیا اس نے کہا نہیں یار میں تو کچھ بھی نہیں کرتا جو میں نے نیکیاں کی ہیں اس کے وسیلے واسطے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ طریقہ دے وہ اس کے ایک جزوی غلبہ حال ہے اس کے ایک کیفیت ہے اور وہ بھی قابل تعظیم ہے قابل تنقید نہیں ہے ہم اس پر تنقید نہیں کر سکتے کہ یار یہ کیا ہے تم کر رہے ہو تم تو سنت کے خلاف کر رہے ہو اگر وہ اس کا ایمانی استعداد اور توقل کی حالت یہ ہے اللہ تعلق ملل کہ اس کی کیفیت ایسی ہے تو کرے لہذا ایسی ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جو نے زہری اسباب بھی اختیار نہیں کیے اور اللہ پہ توقل کیا ٹھیک ہے نا تو زہری اسباب ترک کر کے توقل کا نئی بھی توقل ہوتا ہی ہے لیکن یہ ہر ایک کو یہ شان حاصل نہیں ہوتی عام انسان کے بس کی بات نہیں بہت سے اولیاء اللہ نے کیا اور اللہ نے ان کی مدد بھی کی مدد بھی کی ان کو رسلت بھی ملی لیکن یہ ہے کہ ایسے اولیاء اللہ قابل تنقید نہیں ہیں ہاں قابل تقلید بھی نہیں ہیں کہ ہر بندہ یہ کرنے لگ جائے سہار ایک مکانوں کام توڑ کے جھوپڑے میں بیٹھ جائے کہ جی اللہ میں خود ہی کریں گے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا اس کو اسباب اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس طریقے سے انسان جو کرے گا تو اس طرح اس کو کرنا کہ بھی وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے اس کی اجازت نہیں ہے حضرت پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے تو آپ سب علاج کی طرف پوچھتے ہیں کہ جیسے کسی کولن نے بھی پوچھا تھا کہ دل کو مضبوط کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس توقع کی نعمت کو حاصل کرنے کا آپ کیا طریقہ بتائیں گے بہت اچھا یہ پوائنٹ اظہر ہے کہ یہ علاجی اصل ہے کہ انسان اس کی مشک کیونکہ اس کے لئے ایک تو ایک مراقبی کی ضرورت ہے ایک علمی علاج ہے ایک عملی علاج ہے علمی علاج کیا ہے کہ اللہ پر اپنے توحید اور معرفت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کے تین ارکان ہیں ان ارکان سلاسہ میں سب سے پہلے معرفت توحید کہ اللہ کی وعدانیت کو سمجھے کہ اللہ کی وعدانیت ہے کیا ونیس اف اللہ ہے کیا چیز اللہ کی یکتائی کیا ہے اللہ ایک ہونے کا مطلب کیا ہے ایک تو مشہدین مکہ نے اللہ کی ایک ہونے کا مطلب سمجھ لیا تھا کہ تو کوئی یہ ایک خدا کی بات کر رہا ہمارے پر تو تین سو ساٹھ ہیں بتاؤ تین سو ساٹھ زیادہ ہے یہ ایک زیادہ ہے ایک کی طاقہ زیادہ ہے تین سو ساٹھ کی زیادہ ہے تو عام پبلک کہتی تین سو ساٹھ کی زیادہ ہے کہ دیکھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کی طرف جا رہے ہیں ہم تو میں تین سو ساٹھ کی زیادہ ہے تو یہ آدمی ایک یہ تو اللہ کا ایک ہونے کا مطلب وہ سمجھے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کمالات کا جامعہ وہ ایک ذات سارے نقائد سے مبرہ یہ ایک ذات بے شک تو یہ تصور وعدانیت کا اس کے لیے مراقبی زورت ہے اور مراقبے میں بار بار اس مضمون کو پہنائے کہ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی ذات ہے جو سارے کمالات پر حاوی ہے یہ ایک ہی ذات ہے جو ساری چیزوں پر قادر مطلق ہے اس کے علاوہ باقی سب جیس کے سامنے ہوا ہے یہ جب چیز بیٹھ جائے گی اس کے انسان کے اندر اب جو ہے اب انسان جب کوئی کول فیل حال کرنے لگے تو پھر اس کے سپرد کر کے کرے کہ وہ جو طاقت اور ذات ہے میں نے اس کے سپرد کر دیا یار آج انسان کی حالت یہ ہے کہ ہم سکول بچے چھوڑنے جاتے ہیں جیسے بچوں کو گیٹ پہ چھوڑتے ہیں ان کی استانی لے لیتی ہے ہم کتنا ریلیکس ہو جاتے ہیں ما شکر بھئی بھج ہم دوپیر دو بچے تھا خبر ہی نہیں لیتے ہیں ہمیں پروائی نہیں ہوتی یار وہ ایک استانی کے حوالے کر کے آپ اتنے ریلیکس کیسے ہو گئے ہیں آپ کا دل اتنا مطمئن کیوں ہو گیا یہ کونسا ایسا توقع حالانکہ کیا پتہ خدا نے خات اس سکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یار سکولوں میں فائر انگوگی بندہ کی زال میں آتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں ایسا تصور کرنا کہ آپ وہ حوالے کر کے بل کو ریلیکس ہو جاتے ہیں پلٹ کے پوچھتے نہیں ہاں سکول سے کال آئے گی تو پتہ چل جائے گا یعنی آپ اس سسٹم پر اتنے بروسہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ سسٹم اتنا سالیڈ ہے کہ ہمارے بچے کا بال بیکا نہیں ہو سکتا تو بس یہی تصورت آپ اللہ پہ کر لیں کہ جسے ان کو یہ سسٹم کے سمان دیئے اس اللہ کی سسٹم کا عالم کیا ہوگا تو یہ تصور کر لیں کہ اللہ کے سپورت کر دیا میں نے کام کر کے اب اس کا نجیہ اللہ کے سپورت کر دیا جیسے وہاں میں ریلیکس ہو کے آگے ہوں اب کام پہ کام پہلے کر کے میں مطمئن ہو گئے ہوں اب نتیجہ اللہ وقت میں ظاہر کرے گا تو دوسرے یہ عملی مشک یہ دو چیزیں کرے گا تو انسان کا دل مضبوط بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا توقع بھی مل جائے گا حضرت اس زمن میں آپ کیا کوئی وظیفہ پریسکرائب کریں گے ہمارے لیے کہ توقع اور بڑھتا رہے یہ بہت اچھا یہ پہلے ایک بہن نے سوال بھی کیا تھا اس کے لئے یا مسبب الاسباب یہ جو یا مسبب الاسباب یہ مغرب کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھا جائے ایک سو ایک دفعہ پڑھے اول آخی گیارم برطور دروشی ایک سو ایک دفعہ اس تصورتی یا اللہ اپنا خواہ توقع اور آپ پر بھروسہ یہ اس بھروسے کا جو ایمان جو ہے آلہ درجہ کا مجھے عطا فرما یہ یا مسبب الاسباب کر کے دعا کرے کیونکہ یا مسبب الاسباب میں حاصل میں اسباب پر نظر نہیں مسبب پر نظر ہے کہ اسباب کے پیدا کرنے والے اس کا ہوگا کہ کمال تو اس کا بھئی جیسے امارت کو دیکھ کر تعریف میمار کی ہوتی ہے شیر کو دیکھ کر تعریف شاعر کی ہوتی ہے کتاب کو دیکھ کر تعریف مصنف کی ہوتی ہے تو آپ کو اس کا کمال اس کتاب کے اندر نظر آئے گا پھر اسباب کے اندر اس مسبب الاسباب کی طاقت چلتی نظر آئے گی تو نگاہ ادھر رہی گی دل ادھر متوجہ دے گا تو توقع کا آلہ مقام مل جائے سبحان اللہ یہی مقصود ہے یہ مقصود ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر حضرت آپ نے آنکھیں کھولنی دوبارہ ایک بار پھر تو ہم یہاں پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں پروگرام کے ٹائم ختم ہوا اور ناظرین آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ